ستسنگ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میں کون ہوں ستسنگ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شریر کیا ہے ستسنگ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سنسار کیا ہے اور شریر اور سنسار سے ہمارا سمبند کیا ہے ستسنگ سے ہمیں یہ بودھ ہوتا ہے کہ اس منش شریر میں ہم آئے کیوں ہیں اور ہم آئے ہیں تو ہمیں رہنا کیسا ہے اس لئے سنتجن کہتے ہیں آیا تو بندے کہاں سے جانا کہاں ہے یاد کر کہاں سے آیا کوئی پتہ ہے پچھلے جنم میں کیا تھے کہاں تھے کون تھے کوئی پتہ نہیں آگے کہاں جائیں گے یہ اپنے ہاتھ میں ہے اگر ہم نے کرم بگاڑ لیا ہم نے اپنا چرطر بگاڑ لیا ہم نے اپنی عادتیں بگاڑ لی تو پکا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں منشے تو نہیں بنیں گے کسی اور کھانی میں چلے جائیں گے تو یہ ستسنگ بڑا ہی سبحاج سے ملتا ہے جب تک یہاں ستسنگ نہیں ہوا یہ آپ کا ایک سادھارن سا آنگن تھا لیکن جیسے ہی یہاں گیان چرچہ ہوئی یہ تپو بھومی ہو گئی اور تپو بھومی کے مہتہ یہ ہے کہ اس کی رکشہ اس کی مریادہ ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ جب تک تن اور من دونوں تھیر نہیں ہوگا گیان سمجھ میں نہیں آئے گا اور گیان کی ایک پرکریہ ہے آرمب ہمیں کئی بار سمجھ میں نہیں آتا لیکن جب آپ پوری ایک روپتہ تلینتہ اور ایک آگرتہ سے سنتے ہیں تو پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے کیا بات ہے کیا ست ہے کیا است ہے ستے استے کو سمجھنے کے لیے استھیرتہ ضروری ہے میں ستسنگ کی بات کر رہا ہوں کہ ستسنگ بڑے سو بھاگ کسے ملتا ہے یوں ہی کسی کو نہیں ملتا کچھ نہ کچھ ہمارا پننے کچھ نہ کچھ ہمارے سنسکار جاگریت ہوتے ہیں اس بجہ سے ہمیں سنتوں کا سنگ اور ستسنگ ملتا ہے جب ستسنگ میں آپ کا سمجھ بیتے وہ گھڑی دھن ہے اور یہ ستسنگ آپ کو انسان بناتا ہے ستسنگ آپ کو منشے بناتا ہے انسان کہیں منشے کہیں مانو کہیں سب ایک ہی بات ہے اور اس کا سبحاو اس کا سوروپ کیا ہے ایک سچے انسان کی کیا پہچان ہو سکتی ہے ایک سچے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دیا تو آپ اسے گالی مت دیجئے اسے پیار دیجئے ایک سچے انسان کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کروڈ کیا تو آپ بھی کروڈ مت کرئے آپ اس کو پریم دیجئے اور یہ ہمیں پرکرتی سے سکھنا چاہیے ایک سچے انسان کی پہچان یہ ہے کہ کوئی گلتی کرے تو ہمیں گلتی نہیں کرنا ہے ہمیں صحیح کر کے دکھانا ایک سچے انسان کی پہچان یہ ہے جو بھائی سے پریم رکھتا ہے جو ماتا پتا کا سممان کرتا ہے جو گرو میں نشتھا رکھتا ہے جو راست کے پرتی سمرپت ہے کسی بھی کرم میں کسی بھی پریشتی میں جو راست کے سربوپری مانتا ہے وہ سچا انسان ہے جو مانتا کا پجاری ہے وہ سچا انسان ہے اور یدی ہم آج کئی لوگ ہوتے ہیں ہیں بھی جو کہتے ہیں ہمیں دیش سے کیا مطلب ہم کو نوکری مل جائے پھر دیش سے ہم کو کوئی لینا دینا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کو روجگار چاہیے ہم کو بھوجن چاہیے ہمیں دیش سے کوئی مطلب نہیں دیش میں چاہے آتنکوادی گوش جائے لیکن اپنے مہا پھرشوں کو دیکھئے یاد کیجئے مہارانہ پرتاپ جیسے بیر کہے نہیں میں جنگل میں گھانس کی روٹیاں کھانا سویکار کروں گا لیکن مجھے دیش کی ایکتہ دیش کی شانتی اور دیش کی اکھنڈتہ چاہیے اگر وہ نہیں تو مجھے بھوجن سویکار نہیں مجھے راجی سویکار نہیں مجھے دھن سویکار نہیں دیش غلام تھا بھگت سنگھ تئیس ورس کی عبستہ میں فانسی پر لٹک گئے وہ بھی چاہتے پڑھلے کر کے روزگار لے لیتے سبحاس چندربوس وہ تو اس وقت جو آج کا آئیس رینک کے ادھکاری ہوتے ہیں انہوں نے وہ پاس کر لیا تھا انگلینڈ سے لیکن جب دیکھا دیش سنکٹ میں ہے دیش خطرے میں ہے دیش کی سنسکرتی خطرے میں ہے انہوں نے اس کو بھی تیاغ دیا اور کود پڑے آجادی کیا اندولن یہ مہاپروس ہمیں پریڑنا دیتے ہیں کہ جب بات سماج اور راشت کیا جائے وہاں سر جھکا کے سویکارنا اس لکش کو وہاں پھر اپنا وقتیگت حیت وقتیگت شوارت نہیں رہ جاتا یہ ستسنگ آپ کو اسی روپ میں جاگرد کرتا ہے یہ ستسنگ آپ کو بجھ دل نہیں بناتا یہ ستسنگ آپ کو کائر نہیں بناتا یہ ستسنگ آپ کو سوارتھی نہیں بناتا یہ ستسنگ آپ کو پرمارتھی بناتا ہے یہ ستسنگ آپ کو تیاغی بناتا ہے یہ ستسنگ آپ کو بلیدانی بناتا ہے یہ ستسنگ آپ کو مانوطہ کا ہتیشی بناتا ہے راشت بھکت بناتا ہے کتنے لوگ ہیں جو راشت سے پریم کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم کرتے ہیں پر جب جان کی باجی دینے کو آ جائے تو دھیرے دھیرے ڈگمگانے لگتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ماباو سے پریم کرتے ہیں ماباو سے پریم کارت کیا ہوتا ہے ان کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہمارے بجا سے ماتا پتا کا آدر ماتا پتا کا سمان ماتا پتا کہ ہر ایک بات کا پالن کیا ہم کر پاتے ہیں آج پورے بھارت میں دھوم ہے اتصاب کا دن ہے کل رام مندر کا اتھاٹن سوچی پورے بھارت میں کن کا مندر بن رہا ہے شری رام شری رام کون ہو مریادہ پرشوتہ اور ان کی پہچان کیا ہے کل راج تلک ہونا ہے سوتے لی ماتا کئی کئی نے کہا نہیں بھارت کو راجگر دی دو رام کو بنواس دے دو دسرت بندھے تھے بچنوں میں مجبور ہو گئے رام جی کو پتا چلا رام جی کے چہرے پر گصہ آیا کہ پیار کہیں کرودھ آیا کہیں ارشیہ آئی کہیں نفرت آیا مشکرہ دیا انہوں نے اور پتا سے کہا آپ چنتہ مت کریے آپ کے وچن کبھی کھالی نہیں جائیں گے اور کون کہتا ہے مجھے راج نہیں ملا شاید آیودھیا کی راجگردی چھوٹی ہوتی آپ تو مجھے پورے جنگل کا سامراج دے دے اس سے بڑا اسرام کو اور کیا چاہیے یہ ماتا پتا کا آشیرواد ہے جو مجھے آیودھیا نہیں بلکی جنگل کا راج مل گیا اور میں تو اپنے آپ کو سو بھاک کی سالیس سمجھتا ہوں کہ مجھے جنگل میں رشی مونی سنتوں کا درسن ملے گا سیوہ کا آسر ملے گا سنیاسی جیون جینے کا آسر ملے گا پرنہ یہاں تو میں سنتوں کا درسن ہی نہ کر پاتا رام نے اپنی بھکتی اپنا جیون اپنا آدرس اپنا چرطر اپنا ویقتتو پرستود کر دیا جو ان کا جیون تھا انہوں نے سماج کے سامنے رکھ دیا پتا کے سامنے رکھ دیا ماں کے سامنے رکھ دیا فاکیری بانا لیا جنگل چل دیا آج اسی مریادہ پرشوتم رام جی کا پناہ مندر بن رہا ہے ان کی مورتی استحاپیت ہو رہے ہیں اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ جو مریادہ ان کی تھی جو آدرس ان کا تھا جو چرطر ان کا تھا وہ ہم بھارت واشیوں میں ہونا چاہے ہم اُلّاس तو منا لیتے ہیں اُمنگ तو منا لیتے ہیں ان کے نام کا جیکارہ تو لگا لیتے ہیں لیکن رام کا چرتر ہمارے چرتر سے جڑ نہیں پاتا رام کا آدرس ہمارا آدرس نہیں بن پاتا ہے رام کا وقتit تو ہمارا وقتit تو نہیں بن پاتا رام ماتا پتا کی آگیاں کا Dilک سत سنگ یہی تو بتاتا ہے کہ جب رام ماتا پتا کی آگیاں کا پالن کیے تو اگر رام کا سچے بھکتہ بننا چاہتے ہیں یہ تب ہی سمبھب ہے جب آپ بھی اپنے ماتا پتہ کی آگیاں کا پالن کیجئے اگر آپ ماتا پتہ کی آگیاں کا پالن نہیں کیے تو آپ رام نہیں رابن کے بھکت ہو جائیں گے کیونکہ رابن ماتا پتہ کو نہیں مانتا تھا ڈرتے تھے ان کے ماں واپ ان سے کروڈ میں رہتا تھا پتہ بھی تھر رہے ہیں ماں بھی ڈری ہوئی ہے پتنی کا بھی انادر کر رہا ہے بھائی کو بھی لات مار دیا اگر آج کا کوئی آدمی وہی کام کر رہا ہے تو بھلے ہی جوان سے وہ رام کا نام لے وہ ہے تو رابن بھکت ہی ہے اس لیے یہ ستسنگ آپ کو سچ میں رام بھکت بنا سکتا ہے یہ ستسنگ آپ کے اندر وہ بھکتی وہ نشتہ وہ چریتر جاگریت کر سکتا ہے کہ آپ انایاس رام بھکت ہو جائیں گے پھر آپ کا گھر ہی ایوڈیا بن جائے گا آپ کا جیوان ہی رام کا مندر بن جائے گا اور یہ سرلتہ سے ہو سکتا ہے اگر ویکتی یہ چاہ لے تھانگ لے کہ ہمیں بھی رام جیسی مریادہ دھارن کرنی ہے تو کیا دکت ہے پھر رام کی بھکتی یہی تو ہے ہم کیا سوچتے ہیں آج آدمی تھوڑا اپنے مارگ سے بھٹک گیا ہے مہاپورسوں کی تصویریں لگاتا ہے ان کی مرتیاں بنا کے مندر میں رکھتا ہے چاہے رام ہو کرشن ہو بدھ ہو مہاویر ہو کبیر ہو کس کی بھی ہو جو جن کو مانتا ہے ان کی مرتیاں بنا کے وہاں ہاتھ جوڑ کے اگربتی جلا دیتا ہے اور باہر نکلتے ہی چائے پان گھٹکا سگریٹ گالی کلوج لڑائی جھگڑا کرتا ہے اسے لگتا ہے میں تو ان کی پوجا کر لیا وہ ایسا کر رہا ہے جیسے ایک طرف کہتا ہے بھگوان انتریامی ہے ایک طرف کہتا ہے بھگوان سب دیکھ رہے ہیں اور جب آدمی پاپ کرتا ہے تب شاید یہ دماغ کہیں اور رکھ دیتا ہوگا تب اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بھگوان دیکھ رہے ہوگا جب کسی کا حق مار رہے ہیں تو کیا بھگوان نہیں دیکھ رہے ہیں جب آپ کسی سے چھل کر رہے ہیں تو کیا بھگوان نہیں دیکھ رہے ہیں جب آپ ماتہ پتہ کا آنادر کر رہے ہیں تو کیا بھگوان نہیں دیکھ رہے ہیں جب آپ مانسہار کر رہے ہیں تو کیا بھگوان نہیں دیکھ رہے ہیں نشا کر رہے ہیں بھگوان نہیں دیکھ رہے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے ہردے میں بیٹھا ہوا بھگوان دیکھ رہا جس کو گو سامی جی نے کہا بھی ہے پرکرتی پار پربھو سب ارواسی پرکرتی سے پرے وہ پربہ وہ اسور سب کے ہردے میں بیٹھا ہے اور اس صدیب آپ کا ساکشی ہے آپ کے کرموں کا گباہ ہے آپ کے کردوتوں کا نگرانی کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم مایا کے پروہاں میں سب کو نجر انداز کر دیتے ہیں بھیتر سے آواج تو آتی ہے کہ یہ غلط ہے مت کرو لیکن من اور مایا اتنا پرول ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں بھیتر کی آواج دبا دیتے ہیں اور غلط کرتے چلے جاتے ہیں غلط کرنے کے لئے ٹریننگ بھی نہیں لینا پڑتا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ غلط کرنے کے لئے کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا سیکھنا نہیں پڑتا ہے کہیں سے پریکٹیکل بھی نہیں کرنا پڑتا کوئی ویدیالے نہیں جانا پڑتا کہیں بھی پورے بھارت پورے دنیا میں کسی کو کروڈ کرنا سیکھائے جاتا ہے کسی کو گالی دینا سیکھائے جاتا ہے کسی کو چوری کرنا سیکھائے جاتا ہے یہ خود آدمی سیکھ لیتا ہے اور بڑی جلدی سیکھ لیتا ہے جو گلت مارگ ہے جو برائی کا راستہ ہے وہ اتنا چکنا ہوتا ہے اتنا ڈھلان اس پر ہے کہ آدمی صرف کھڑا ہو جائے تو اپنے ایک دن مہا چور بن جاتا ہے لیکن دھرماتما بننے کے لیے بڑی سادھنا کی جررت ہے پنیاتما بننے کے لیے تپسیا کی جررت ہے سنت میرا وائی کو اپنا آدرس بنانے کے لیے لکشمی وائی جیسا جیون بنانے کے لیے ماتہ سیتا جیسا جیون بنانے کے لیے بڑی تپسیا چاہیے لیکن منتھرہ جیسا ہونے کے لیے کچھ نہیں کرنا بس تھوڑا بے ہو سو جائیے منتھرہ ہو جائیں گے 24 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اس لیے ستسنگ آپ کو جاگریت کرتا ہے جیسے یہ سورج جب نکلتا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا اندھیرہ خود کہاں بھاگ گیا پتا ہے اور سریو دے نہیں ہوتا اور آپ لاتھی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اندھیرے کو ہٹانا ہے ہٹتا کوئی اپایت ہے اندھیرے کو ہٹانے کا ایک ہی اپای ہے یا تو سورج اُدھے ہو جائے یا پھر آپ بلب جلا دیں تو جتنا دور تک بلب کا پروہا ہوگا اندھیرہ دور ہو جائے ایسے ہی یہ جو ہم سب کے من میں جو وکار بھرا ہے جن وکاروں کے وجہ سے جن کچھت بھاوناوں کے وجہ سے آدمی آج سوہم نساچر بن بیٹھا ہے اس کے لئے ایک ہی اپای ہے یہ ستسنگ جہاں سے ہمارے جیون میں پریورتن آتا ہے جہاں سے ہم ترنت سوویچار میں پریورتت ہو جاتے ہیں ہم مانو بن جاتے ہیں آج مانو مانو کے کھول میں تو ہے بن گیا ہے دانو اور دانو سے مانو پنہ بننے کے لئے ستسنگ جروری ہے یہ ستسنگ ہم کو صرف جگہ دیتا ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بھیتر کچھ ہے نہیں سارے صدگن سماہیت ہیں جیسے مہندی کے پتے میں لالیمہ ہے پر آپ اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیجئے کہیں لال رکت تک نہیں دیکھے گا کہیں ریکھا تک نہیں دیکھے ڈائریکٹ پتے کو توڑ کر کے آپ اس کی لالیمہ کو نہیں نکال سکتے ہے اس میں دودھ میں گھی سمایا ہوا ہے لیکن آپ ڈائریکٹ دودھ میں پوری نہیں چھان سکتے اس کو پہلے جمانا پڑے گا دہی بنانا پڑے گا پھر ملائی نکال کے پھر پرکریہ سے گھی بنے گا اسی طرح ہر کسی کے اندر سدگونو سماہیت ہے ہر کسی کے اندر پریم سماہیت ہے لیکن دھیان کے دوارہ ستسنگ کے دوارہ اس کو جاکریت کرنا پڑتا ہے جیسے مہنڈی کے پتے کو جب ہا پیستے ہیں اور جتنا بڑھیاں سے پیستے ہیں اتنی ادھک لالیمہ پرگٹ ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہم اپنے من کو پیستے ہیں من کو متھتے ہیں مکھن کی طرح تب گھی پیدا ہوتا ہے ارثات جو سار تت تو ہے جو مول تت تو ہے پریم ست اہنسہ کرونا پھر وہ جاگریت ہو جاتا ہے پھر انسان انسان بن جاتا ہے سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنیں گے انسان بن گئے تو بھگوان بھی بن گئے سنتوں نے کہا کہ سنکلپ یہی ہو کیوں انسان بن سکے اور جو ایک بار انسان بن گیا پھر وہ ایک ماں کے لئے ایک سچا پتر بن جاتا ہے بھائی کے لئے بڑھیاں بھائی بن جاتا ہے پتہ کے لئے آگیاں کاری سنتان بن جاتا ہے پتنی کے لئے ایک اچھا پتی بن جاتا ہے اور اگر ہم انسان ہی نہیں بن پائے تنو وہ بھائی کے رشتے کو صحیح سے نبھا پایا نہ پتر کے رشتے کو نبھا پایا نہ پتہ ہونے کا فرج نبھا پایا نہ مطر ہونے کا فرج نبھا پایا پھر مطر تو بنتا ہے پھر دریو دھن کی طرح مطر بن جاتا ہے جراسند کی طرح مطر بن جاتا ہے سنتوں نے کہا مطر ایک ہی ہو کرشن کی طرح جو آپ کو صدیب صحیح مارگ کی اور لے جائے جو آپ کو صدیب صن مارگ کی اور لے جائے ہجاروں مطر کی کیا ضرورت ہے ایک ہی کافی ہے اگر مطر جعانی ہو سمجھدار ہو جو آپ کو ڈوبنے نہ دے اور مطروں کی بڑی سمسیہ ہے کہ آدمی اس کی بات تھکرا نہیں پاتا اگر ایک بار بھائی اور ماتا پتا کی بات تھکرا دیتا ہے لیکن مطر اگر ہے کیسے تھکرا دے مطر ہے میرا اور جیون میں جو بھی برائی آتی ہے اس کا پہلا سرے مطر کو ہی جاتا ہے آپ دھیان دیجئے اگر کوئی اس میں سے بیٹھے ہوں اگر کوئی بھی نسا کرتے ہوں من ہی من وچار کیجئے پہلی بار نسا آپ کو کسی مطر نہیں کرایا ہوگا بڑے پیار سے کرایا ہوگا لونو کیا دکھت ہے ہم اپنا پیسہ خرج کرتے ہیں اپنا پیسہ خرج کر کے آپ کو کرایا ہوگا تب آپ نے یہ نہیں کہا کہ جہر ہے ہم نہیں لیں گے مطر نے دیا ہے جہر بھی ہے تو امریت ہوگا کوئی بات نہیں لے لیتے ہیں اور جب دو چار بار مطر نے دیکھا اب اس کو عادت پڑ گئی تب پھر وہ پیسہ دینا بند اب آپ پیسہ خرج کر کے خرید کے اس کو دیجئے دوسمن آپ کو اگر نسا کا سمان دے دے درویشن کا سمان دے دے آپ لیں گے نہیں لیں گے ارے نسا تو چھوڑی آپ کا کوئی شترو ہے اگر وہ امریت آپ کو دے گا تا آپ سوچے گا پتا نہیں جہر دے رہا ہوگا لیکن مطر جہر دے رہا ہے تب بھی آپ کرہن کیے جا رہے ہیں تو پہلی جو ہماری استحتی بگڑتی ہے پہلا جو ہمارا جیبن بگڑتا ہے اس کا سرے مطر کو جاتا ہے اس لئے ستسنگ سے ہم کو یہ بودھ ملتا ہے کہ مطر بھی ایسا ہو جو ست مارگ کی اور لے جاؤ مطر بھی ایسا ہو جو گیان کے مارگ کی اور لے جاؤ اور ایسا مطر نہ ہو تو مت بنائیے کسی کو کیونکہ سنگت سے سکھو بجے کو سنگت سے دکھ ہوئے سہید نے کہا کہ سنگت اگر اچھی ہوگی تو سکھ بھی ہوگا اور سنگت گلت ہو جائے گی تو دکھ بھی ہوگا اب انداج کریے کبھی سراب کے دکان پر آپ کھڑے ہو جائیے اور گلاس میں دودھ پیجئے لوگ کیا کہیں گے سراب پی رہا ہوگا سنگت کا اثر ہو گیا آپ دودھ پی رہے ہیں لیکن دکان ہے سراب کی تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ سراب پی رہے ہیں بھالے ہی آپ اس میں لپت نہیں ہوئے لیکن لوگوں کے نجر میں تو آپ سرابی ہو گئے اس لئے سنگت کا پربھاو پڑتا ہے اس لئے سنگت بڑے دھیان سے کیجئے ہاں یا تو آپ میں اتنا سامرث ہو کہ آپ سراب کے دکان پر کھڑے ہوئیے تو سرابی بھی بدل جائے یا تو اتنا سامرث لے کے کھڑے ہوئیے یا تو اتنا پاور بنا کے وہاں بیٹھ لئے کہ آپ کے بیٹھنے سے پانچ آدمی سراب پینا چھوڑ دے ورنہ بیٹھئے مت اور یہ پاور ہونا چاہیے انسان تھان لے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کیا کریں پڑوسی ہے مطر ہے رشتے دار ہے سب کے بجا سے کبھی کبھی کھینی کھا لیتے ہیں تماغو کھا لیتے ہیں بیڑی پی لیتے سند کہتے ہیں نہیں اتنی کائرتہ ٹھیک نہیں اپنے کو اتنا اشٹرونگ کر لیجئے اتنا مجبوت کر لیجئے کہ آپ کے پربحاؤں میں آکے دس آدمی ویشنوک بن جائے دس آدمی بیڑی تماکو چھوڑ سکے خود کو ایسا تو بنائیں جب آپ بڑھیاں بنائیں گے آپ چیشٹہ کرئے کہ آپ لوگوں کے لیے پریڑنا بن سکے آپ لوگوں کے لیے آدرس بن سکے یہ جیون اور کسی لیے ملا ہے میں نے کہا یہ ستسنگ آپ کو جگاتا ہے یہ ستسنگ آپ کو سچ میں رام کی بھکتی سکھاتا ہے رام کی بھکتی وہ نہیں ہے جو آج بہت سے لوگ کرتے ہیں رام کا نام لیتے ہیں اور پیچھے سے پلان چلتا ہے کہ کس کی جیب کاٹنا ہے موکھ میں رام کا نام ہے بغل میں چھوڑی ہے کہاوات اسی لیے بنی ہوگی جرور لوگ ایسا کرتے ہوں جو راج کرتے ہیں کہ موکھ میں رام بغل میں چھوڑی اب موکھ میں رام رام چل رہا ہے بشواس بھی آدمی کر لیتا ہے دھوکہ بھی نہیں ہو جاتا لوگ سوچتے ہیں بھئی رام بول رہا ہے کوئی غلط آدمی تھوڑے ہو رام کا نام لے رہا ہے اب رام کا نام لے کے کوئی غلط کر رہا ہے تو بھروسہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط کر سکتا ہے لیکن کر دیتا ہے اور پھر ایسے لوگ بھی رام کے بھکت ہو جاتے ہیں کرشن پریم کی سکھا دے رہے ہیں اور ان کے بھکت نفرت پھیلا رہے ہیں بدھ کرونا کی سکھا دے رہے ہیں اور ان کے سس جانوروں کو مار کے کھا رہے ہیں یہ کہاں گئی کرونا تو چاہے صدگرو کبیر ہوں چاہے کوئی مہاپروس ہوں وہ جو راستہ بتاتے ہیں اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو ہم کبیر کو کیا مانیں کچھ نہیں مانیں مہاپروسوں کا ماننا کیا ہے ان کو ماننا جیسے آپ ہم کو مانیں کب مانیں جب جانیں آپ نے ہم کو جانا سنا جو بھی دو چار لوگ سنیں من میں جاگرتی ہوئی اکشا ہوئی کہ چلو یہاں پرتکش میں ہم ستسنگ سنیں اب میں کہتا ہمارے آنے کی ضرورت نہیں ہے میرا فوٹو لگا کے وہیں مائک رکھ دیجئے ستسنگ سن لیجئے ہوگا یہ فوٹو بول پائے کہ پیچھے لگا ہے وہاں مائک لگا دیں آپ سن پائیں گے فوٹو پرتیک ہے ماتر پرتیک وہ کچھ نہیں کر سکتا فوٹو اسارہ ہے سنکیت ہے کہ ہاں یہ بھی کوئی ہے اس کو پرتکش میں اگر بلالیں تو آپ کو مل سکتا ہے مہاپروسوں کے چطر جو ہوتے ہیں وہ سنکیت کے لیے ہے کہ یہ ایسے تھے ان سے ہم کو کچھ سیکھنا چاہے ایسا بننا چاہے ہم کیا کرتے ہیں فوٹو پکڑ کے بیٹھ گئے اگر بطی بھومائے نیم بنا لیا کہ شاید ہم پوجا کریں گے تو بھگوان پر بھاویت ہو کہ آشر بات دے دیں گے تو دے دیں گے تو ایسا کام تو چور بھی کرتا ہے وہ بھی چوری کرنے سے پہلے دو کلو لڈو سیو جی کو چڑھا دیتا ہے کہ پربو کرپا کرنا چوری کر لیں تو کیا بھگوان سیو اس کو بھی آشر بات دے دیں گے جاؤ تم چوری کر لو ایک جواری بھی جواری کھلنے سے پہلے سیو جی پر لڈو چڑھاتا ہے گانجا چڑھاتا ہے کہ پربو کرپا کرنا جوے میں ہم کو لمبا ہاتھ مر جائے مار لیں تو کیا سیو جی اس کو بھی آشر بات دے دیں گے کہ جاؤ تم بھی جواری میں جیتے جاؤ گلت چیزوں میں بھی آدمی بھگوان کا نام لے کے گلت کر رہا ہے سب سے بڑی سمجھ ہے یہ یہ بھگوان کو نہ سمجھنا ہوا پھر ایسے لوگ بھگوان کا اپمان کرتے ہیں کتنے ایسے جگہ ہیں جو سراب کی دکان بھگوان کے نام پر رکھا گیا ہے جو بھگوان سراب کو جانتے تک نہیں ان کے نام پر سراب کی دکانیں ہیں ان کے نام پر پان کی دکانیں ہیں ان کے نام پر بیڑی سیگریٹ کی دکانیں ایک جگہ میں دیکھا گنیس بیڑی لکھا تھا گنیس جی کبھی بیڑی جانتے تک نہیں ہوں گے ان کے نام پر لوگ بیڑی بیچ رہے ہیں ایسے ناسمجھوں کی کمی نہیں دھرتی پر جو بھگوان کو بدنام کر رہے ہیں جو بھگوان آپ کو ست کا گیان دے رہے ہیں جو اہار شدھی کی بات کر رہے ہیں جو من شدھی کی بات کر رہے ہیں آدمی اتنا مرک ہے کہ انہی کے نام پر بیڑی بیچ رہا ہے انہی کے نام پر تنباکو بیچ رہا ہے ہنمان تنباکو اب ہنمان جی تنباکو کو جانتے بھی نہیں کتنا سدھ آدمی بھکتی میں بھکتی کی پرانکاشتہ پر بل میں اتولیت ہے جیان میں اتولیت ہے جیان میں پرکانڈ بدوان ہے ایسے مہاپروس کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے ان کو بھجنا کیا ہے ہنوان کو ہی بھجنا ہے تو ان کا بھجن کیا ہے آپ اے تیج سمہارو آپ اے تینوں لوگ ہاں گھتے کہ آپن تیج اپنی شکتی اپنے سامرث کو سمہا لیے اپنے من اپنے اندریوں کو وش میں کریے پھر پورا سنسار آپ سمجھنا جیت لیا کسی پر شاہن کرنا ہے اس کا سب سے اچھا فارمولہ ہے اپنے من اپنے اندریوں پر شاہن کریے اور جو اپنے من اور اپنے اندریوں پر شاہن کرتا ہے پھر دنیا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے پھر سب کے دلوں میں آپ بیٹھ جاتے ہیں ایک راجہ ہوتا ہے جو سب پر ڈنڈے سے ساسن کرتا ہے ایک سنت ہوتے ہیں جو سب کے دلوں پر ساسن کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سنت ہوں جو نسپکش ہوں گے جو مانب کے ہتیسی ہوں گے سبحابک لوگوں کی دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ سردھا سے جھوک جاتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ ستسنگ جب آپ سچ میں ستسنگ میں سمیں دیں گے سنیں گے تو ستسنگ آپ کو ایک سچا انسان بنا دے گا پھر رام کے بھکت بھی آپ ہوں گے تو جہاں ہوں گے وہیں آپ کا گھر مندر بن جائے گا سدگرو کبیر کی چیشتہ یہی ہے کہ آپ مندر جائیں تب ہی مندر نہ ہو گھر بھی مندر بن سکے آپ صبح ایک گھنٹے پرارتھنا گائیں تب ہی پرارتھنا نہ ہو جب بھی جس سے بولیں اتنا میٹھا بولیں وہ سب پرارتھنا ہی ہو جائیں الگ سے کیوں گالی دے اب دن میں گالی بک رہے ہیں سام کو پرارتھنا گا رہے ہیں دن میں لوگوں سے کروڈھ میں بات کر رہے ہیں سام کو دس منٹ کے لیے اوم جے جگدی سہرے کر رہے ہیں تو صاحب کہتے ہیں یہ تو پاکھنگ ہے من کو اتنا پویتر رکھئے کہ باقی سمیں بھی ماتا پیتا بھائی بندھو سے پریم سے بولیں پھر آپ کا وہ بھی پرارتھنا ہے پھر آپ کا موکھ صدی پویتر رہے اب کچھ دیر پہلے اسی موکھ سے بھگوان کا نام لیے بعد میں اسی موکھ سے آپ گالی دے رہے تھی اسی موکھ میں کبھی راون بیٹھ گیا اسی موکھ میں کبھی رام بیٹھ گیا اس لیے آج اگر رام جی کا آگمن آیدھیا میں ہو رہا ہے تو میں احوان کروں گا کہ وہی رام کی مریادہ کا اسی رام کے چریتر کا آگمن آپ سب کے ہردے میں ہونا چاہیے جس دن رام کا چریتر رام کے مریادہ آپ سب کے ہردے میں آ جائے گا یہ دیس یہ دنیا یہ سنسار یہ گاؤں یہ محلہ سب رام میں ہو جائے گا پھر نہ کہیں نہ کوئی بھائی دکھی رہے گا نہ کوئی مطر دکھی رہے گا نہ آپ کا سماج دکھی رہے گا نہ آپ کا پڑوسی دکھی رہے گا جیسے ہی سب کے ہردے میں آپ رام کو دیکھیں گے جیسے ہی آپ سب کے ہردے میں رام کی پہچان کر لیں گے سب کے ساتھ آپ کا بیوہار مدھر ہو جائے گا میٹھا ہو جائے گا پھر آپ اپنے سماج کے لیے راست کے لیے صدیب سمرپت رہیں گے پھر مکھ میں رام ہوگا اور بغل میں بھی رام ہوگا اور وہ رام کو ہمارے سنتوں نے کیا کہا رمن تی یوگی نا یسمن ایتی رامہ کہ جس میں یوگی سنت مہرسی سب رمن کرتے ہیں وہ رام ہے وہ آتما بھی رام ہے وہ آتما چیتنا آتما رام ہی تمہیں تب ہی تو ہمارے مہاپورشوں نے بڑے ہی گہرائی سے بڑے ہی بارکی سے کہا کہ جب تک من کے بکار نہیں مٹیں گے جب تک من کے کلوشت بھاونایں نہیں مٹیں گے ہردائی میں رام پرگٹ نہیں ہوں گے رام کو پرگٹ کرنا ہے رام کو جاننا ہے رام کو جینا ہے تو من کو نرمل کرنا پڑے گا ایک بھجن آپ نے سنا ہوگا دھونا تھا من بھول گیا تو دھونا تھا من بھول گیا تو کیا کہا ہے من کو دھونا تھا اب آدمی کئی بار سوچتا ہے کہ بارتی میں پانی لائے کپڑے دھولی تولیہ دھولیہ اور کوئی کپڑا ہے جو ہے سب دھولیہ یہ من کو کیسے دھولیہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کوئی باہر کپڑا تو ہے نہیں اس کو دھولیں کیسے دھولیہ اور سمجھیا یہی ہے کہ دھونا من کو ہی کپڑا تو باہری چیز ہے اصلی تو من ہے من کو کیسے دھونا ہے کہاں دھونا ہے کیسے دھولے گا کون دھوے گا کوئی دھو بھی ہے جو من کو دھو دے تو سنتوں نے کہا ساہیب نے کہا گرو دھو بھی شس کا کہ گرو ہی دھو بھی ہے اور یہ شس سے کپڑا ہے ارثات اگر من کو دھونا ہے تو ستسنگ میں دھولے گا یہ ستسنگ وہ گنگا ہے جہاں من دھولتا ہے باہر کے پانی سے آپ کے کپڑے دھول جائیں گے شریر دھول جائیں گے پر من کی وکار من کی گندگی ستسنگ روپی گنگا میں دھولے گی اور جب گنگا میں اس ستسنگ میں ہم ڈھوکی لگائیں گے تو من وکاروں سے مکت ہوگا اور جب من وکاروں سے مکت ہوگا تو رام آپ کو مل جائیں گے اس لئے رام نے کہا بھی ہے نرمل من جن سو مہی پابا موہی کپٹ چھل چھدر نہ بھابا کئی لوگ رام جی کے پیچھے دوڑ رہے تھے کوئی کچھ دن اپواس کر رکھا تھا کوئی تپسیا کر رہا تھا کوئی کچھ کوئی کچھ ہٹھیوک کر رہا تھا لیکن کوئی ماتا کاپمان کر کے آیا تھا کوئی پتا سے جھگڑا کر کے آیا تھا کوئی مانس کھا کے آیا تھا لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم مانس کھاؤ مچھلی کھاؤ انڈا کھاؤ ماتا سے لڑو بھائی سے لڑو کوئی بات نہیں رام کا نام لوگ کلیان ہو جائے تو ایسا ہی کام کر کے رام کے پیچھے دوڑے جا رہا تھا تو رام جی مل گئے تھوڑی دوری پر سامنے تھے کہا کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا آپ ہی کو تو پانا چاہتے ہیں یہ پوری دنیا رام کے پیچھے بھاگ رہی ہم بھی آ رہے ہیں ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں رام جی نے کہا مجھے تو نہیں پاس سکو گے ان لوگوں نے کہا پربو آپ کے نکٹ آ گئے ہیں آپ تو بالکل پا لیں گے اب تھوڑی سی دوری بچی ہے چلے تھے تو آپ دکھتے بھی نہیں تھے اب تو ہم اتنا تیت چلیں کہ آپ دکھ رہے ہیں اور آپ سے بات بھی کر رہے ہیں اب آپ کو ہم پا لیں گے رام جی نے کہا یہ جو فاصلہ ہے دوری یہ بنا رہے گا کبھی پا نہیں سکو گا اب یہ لوگ نیراس ہو گا کہا اتنی تپسیا کیے ہیں اتنا سب کچھ کیے ہیں آپ کو پانے کے لئے آپ کہتے ہیں نہیں پا سکیں گے تو کون پا سکتا ہے آپ کو تب رام جی نے کہا نرمل من جنسو مہ پا کہا جس کا من نرمل ہے وہ مجھے پا لے گا اس کو میرے پاس دوڑنے کی جرد وہ جہاں ہے میں وہیں مل جاؤں گا شبری کا من نرمل تھا کہیں جانا پڑا رام خود دوار پڑا بیدور کا من نرمل تھا کہیں جانا پڑا توریو ادھان کا میوہ تیاگ دیا کرشن کہا تمہارا میوہ نہیں کھائیں گے تمہارا چھپن بھوگ نہیں کھائیں گے کہاں چلے گئے بینا بلائے بیدور کے گھر چلے گئے بیدور تو بلائے بھی نہیں تھی لیکن بیدور کے جیوان میں بھاکتی تھی شردھا تھی نرمل من تھا اس لئے چھپن بھوگ تیاگ دیا شری کرشنے لیکن بیدور کے گھر کا ساگ اور روٹی بھی امرت سے ادھک سوادشت ہو گیا سنت کہتے ہیں جب آپ کا من نرمل ہو جاتا ہے تو سمجھو رام آگے جب آپ کا من نرمل ہوتا ہے تو سمجھنا آپ کا گھر مندر بن گیا تو وہاں ایک مندر بن رہا ہے اس مندر سے آپ نے کیا سیکھا مندر بنے نہ بنے آپ کا گھر آپ کا جیوان اگر مندر بن گیا تو رام تو ہر گھر میں آگے رام کا آنا کیا ہے رام کا آنا صرف رام کا نام کا آنا نہیں ہے رام کے مورتی کا آنا نہیں ہے رام کے آدرس کا آنا جس دن ہو گیا سمجھنا رام کا آنا ہو گیا جس دن بھارت پنہ اپنے اتیت کے ان گورو میں اتحاسوں کو سنجھو لے گا پنہ اسی بھاو میں آ جائے گا جب یہ کہا جاتا تھا سروے بھونتو سکھ نہ سروے سنتو نرامیہ یہ بھارت کا ادھو گھوش رہا جس دن آپ کے ہردے سے سب کے لیے سکھ کی کامنا اٹھ جائے جس دن آپ کے ہردے سے سب کے لیے پریم کی بھاونا اٹھ جائے سمجھنا رام کا آگمن اس دل میں ہو گیا ہے ابھی تو ہمارے ہردے سے اٹھتا ہے کہ بس میں سکھی ہو جاؤں اور بغل والا تو مہا دکھی ہو جائے ابھی ہمارے ہردے سے یہی پکار اٹھتا ہے کہ ہمارا گھر بڑا ہو جائے پروسی کا تو جھوپڑی میں بھی آگ لگ جائے تو اچھا ہے ہمارا بچہ پاس ہو جائے سارے اگزام اور دوسرے کا بچہ فیل ہو جائے ہمیں دھن مل جائے دوسرے نردھن ہی رہیں سنتو نے کہا نہیں جس دن آپ کے ہردے سے یہ بھاو جگے گا کہ سروے بھونتو سکھ نہ سب کو سکھی کون دیکھ سکتا ہے جس کا من نرمن ہوگا یہی ہمارا اتحاس رہا ہے یہ بھارت رشی مونیوں کا دیش رہا ہے سنتوں کا دیش رہای ساندھویوں کا دیش رہا ہے ویر ویرانگناوں کا دیش رہا ہے یہ کائروں کا دیش نہیں ہے یہ نیساچروں کا دیش نہیں ہے اور کچھ نیساچر ہوئے بھی ہیں سمائے کال کھنڈ میں تو ان سے ہمارے دیش کی پہچان نہیں ہوئے اس دیش کی پہچان رام کرشن بودھ مہابیر قویر صور طلسی سے ہوئے ویر بھگت سنگ سے ہوئی ہے چند سے خراج آپ سے ہوئی ہے نیتا جی سبحاس سے ہوئی ہے اس دیش کی پہچان انہی مہاپرسوں سے ہوئی ہے ہم ان کی آدرس کو کیوں کرن نہیں کرتے آج آپ کے بچے ہیرو ہیروین کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں آپ کی بچیاں رانی لکشویوائی کو نہیں جانتی نہیں سنتی کیوں آپ کے بچے بھگت سنگھ کو نہیں جانتے کیوں ان کا انسورن نہیں کرتے آپ کے بچے رام کے آدرس کو کیوں دھارن نہیں کرتے آج لوگ کہتے ہیں کیا کریں بچے بگڑ گئے کہاں سے بگڑ گئے ماں کے گرب میں بگڑے ہیں باہر آ کر کے آپ کے سنگ سے بگڑے ہیں وہ کوئی پاکستان تھوڑے چلا گیا تھا کہ وہاں بگڑ کے یہاں آیا جنم علیہ آپ کے بیچ رہا آپ نے بڑا کیا آپ نے سنسکار دیا وہ بگڑ کے سے گیا اگر آپ کے بچوں میں دیبتہ نہیں اتری اگر آپ کے بچوں میں ماتا پتہ گرو کی بھکتی نہیں اتری تو وہ کوئی دوش باہر کا نہیں آپ کا دوش ہے ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ بھی سربن کمار کی طرح ہو جائے کہ سربن کمار نے کیا کیا ماتا پتہ کی سیوہ میں اپنا پورا جیون کھپا دیا ماتا پتہ کو کامر میں دولی میں رہ کر کے چار دھام کی یاترہ کرا دیا سربن کمار آج کے بچے کیا کرتے ہیں لالچ میں سوارتھ میں پڑھ کے اپنے ماتا پتہ کو بردھاسرم کی یاترہ کرا دیتا چار دھام کی تو کیا ہی کرائے کہاں سے کرائے وہ بھاونا کہاں سے آئے ماتا پتہ ہی سربوپری دیو ہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا بچوں کو کیونکہ ہم نے اس کا لالن پالن اس کی پروریس دھرم سے ونچت ہو کر کیا ہے ہم نے ارث کو مول میں رکھا ہے ہم نے سنسار کو مول میں رکھا ہے ہم نے مائیہ کو مول میں رکھا ہے ہم نے سوارتھ کو مول میں رکھا ہے اور جہاں سوارتھ مول میں ہو جاتا ہے وہاں بچوں میں پرمارتھ کا بھاو کبھی نہیں آتا تیاغ کا بھاو کبھی نہیں آتا بھکتی کا بھاو نہیں آتا اور جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں دوسرا کچھ نہیں ملتا آپ اگر آم کا پودھا بوائیں گے تو کیا اس سے بابول کے کانٹے ملیں گے لیکن بابول کا پیڑ بوائیں گے تو بابول کا کانٹہ جرور ملیں گے پھر آم کا پھل نہیں ملیں گے اسی طرح سے اگر بچوں میں دبتہ آپ ڈالیں گے سہی سنسکار دیں گے سہی ماحول دیں گے تو یہ بچے آپ کو ہی نہیں اس راست کو بھی دشا دے سکتے ہیں انہیں بچوں میں سے کوئی بھرت ہو گئے تھے کوئی بیر سیواجی ہوئے کوئی رام ہوئے ایسی ہی جنم لینے کے بعدے سے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے تھے سب کو سہی سنسکار ملے ماتا پیتا کا بڑھیاں سنسکار ملے گیان ملے سنتوں کا آشرباد ملے کوئی چندرگپت کوئی اسوک کوئی چانک کے ہو گئے کوئی کبیر کوئی سر کوئی تلسی ہو گئے آج بھی بہت سے مہا پروس ایک آدمی نے کہا کہ آج سچے سنت نہیں لوگوں نے کہا آج سچے سنت نہیں نکلی کوئی اصلی نہیں اب اس پر بیچار کریں آدمی اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتا سنت اصلی ہو کوئی نکلی ہو گیان تو سب کا اصلی ہے مان لیجی کوئی نکلی ہی بول تو ستسنگ ہی رہا ہو اگر وہ کہتا ہے کہ ماتا پیتا کا سممان کرو مان سمچھلی چھوڑ دو سب سے پریم رکھو بھائی سے پریم رکھو یہ بات گلت ہے اگر کوئی نکلی ہی بولا ہے تو آپ کے لئے تو اصلی ہے وہ سنت وہ ویچار سنت کو رہنے دیجئے نکلی اس کا دے سے آپ کو کیا لینا دینا ہے آپ کو اس کے گیان سے لینا دینا ہے آپ دکان پر جاتے ہیں مٹھائی کھری دینا ہے تب مٹھائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ مٹھائی بڑھیاں ہے کہ ہلوائی کا پورا ہے ڈیٹیل نکالتے ہیں ہلوائی کے ساتھ نکالتے ہیں کہ کنے نے پہلے ہلوائی کے بارے میں جانیں گے اگر یہ صحیح ہوگا تب ہی مٹھائی لیں گے کیا لینا دینا ہے وہ مٹھائی بیچ رہا ہے آپ لیتے ہیں کھاتے ہیں من آپ کا بھر گیا ہوگے اگر کوئی مٹھائی کے دکان پر چورے بیٹھ کے اگر مٹھائی بیچ رہا ہے آپ کیا کرتے ہیں مٹھائی لے کے چل دیتے ہیں کوئی دشتہ آتما بیچ رہا ہے آپ لے کے چل دیتے ہیں مٹھائی سے مطلب رکھی کہاں ہے کون ہے اس کا پتا کون ہے اس کا گاؤں کیا ہے اس کا character certificate آپ کو نکالنے کیا جورت اور ایک بات اور دھیان رکھئے اصلی کا ہی نکلی ہوتا ہے اگر اصلی ہے تب ہی نکلی چل رہا ہے اگر اصلی ہوگا ہی نہیں تو نکلی کس کا بنے گا نکلی ایسے بن جائے گا اصلی نوٹ ہے تب ہی تو اس کا نکلی نوٹ بجار میں آیا ہے اس کا مطلب اصلی بھی کہیں ہے اسی کا نکلی آج چل رہا ہے تو اس اصلی کا کھوجی وہ آپ کا کام ہے کہ اصلی تک پہنچنا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ اصلی سنت ہی نہیں ہے تیر نکلی کہاں سے آیا ہے اصلی ہے تب ہی اس کا duplicate آیا ہے نا duplicate کس کا آیا ہے اصلی کا ہی ہے اصلی جب نہیں ہوگا اب چین کیا کرتا ہے original سمان کا duplicate بناتا ہے original تو چاہیے نا جب original ہوگا ہے نہیں تو duplicate کس کا کرے کونپی تو original کا ہی ہو سکتا ہے اس لیے اصلی سنت ہیں ان کو کم سے کم مادھیم تو نکلی ہی بن جاتا ہے کئی بار ان سے آپ کو سنتے ہیں سکھتے ہیں اسی سے پھر آپ اصلی کی کھوج کر لیتے ہیں اس لیے یہ ستسنگ آپ کو سب کچھ کا بھید بتاتا ہے یہ ستسنگ آپ کو اگتم اتھارتھ گیان دیتا ہے اور ستسنگ کسی سمپردائی کا نہیں ہوتا ستسنگ کسی جاتی وشیش کا نہیں ہوتا ستسنگ مانب ماتر کا ہوتا ہے بلکہ پرانی ماتر کا ہوتا ہے اور جو سچے سنت ہوں گے وہ نہ کسی جاتی میں بندھیں ہوں گے نہ کسی سمپردائی میں بندھیں ہوں گے ان کے لیے سمپردائی میں بندھیں ہوں گے اور اگر تھوڑا سا راشت بھاو سے لیں گے تو یہ دیش ان کا اپنا پورا پریوار ہوگا سبھی لوگ ان کا اپنا لوگ ہوں گے کسی سے کوئی بھی رو دھنے چاہے کوئی رام کو مانتے ہیں کرشن کو مانتے ہیں چاہے کوئی بدھ کو مانے چاہے کوئی مہابیر کو مانے کیا دکت ہے مان تو مہاپروشوں کو ہی رہے ہیں مان تو کسی نہ کسی دبیاتما کو ہی رہے ہیں ہاں کوئی راون کی پوجا کر رہا ہے اور وہ مان سمچھلی کھا رہا ہے مدیرہ پی رہا ہے ماتا پتا کو لات مار رہا ہے تب بھی سنت اس سے نفرت نہیں کرتے اس کو سدھارنے کا پریاز کرتے یہ کوئی بات نہیں گلتیاں انسان سے ہی ہوتے جب تک اجیانتہ ہے گلت راہ پر چل رہے ہیں جیان کا دیپک جلے گا ساری اجیانتہ مٹ جائے گی اور وہی آدمی جو اب تک انادر کرتا تھا ماتا پتا کا انہی کے چرنوں بے پھروں سے ترث نجر آنے لگے وید میں تو کہا ہی گیا ہے ماتری دیو بھوا پتری دیو بھوا آچارج دیو بھوا وید کو سب سے پرانا گرن تھا اگر مانا جائے یا مانتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا دیو تا تین ہی آیا ہے ماتا پتا اور گرو چوتھا کوئی دیو نہیں جن کو مانا جائے لیکن دیوت کا بھاو سب میں ہونا چاہیے جیسے لوگ کئی جگہ بول دیتے ہیں کہ بولیے اپنے اپنے ماتا پتا کی جائے تو صرف اپنے اپنے نہیں دوسرے کے ماتا پتا کی بھی جائے بولنے ہیں کوئی دکھت نہیں کیونکہ ماتا پتا سب کی ہوتے ہیں وہ سب ہی دیبے ہوتے ہیں کوئی کوئی پتا بھی گلت ہوتے ہیں اب جسے پرحلاد بیچارہ ان کا باپ ہی گڑبر تھا تو کوئی کوئی پتا بھی گڑبر ہوتا ہے لیکن پتر بڑھیاں ہو کر پتا کو بھی تار دیتا ہے اور کوئی کوئی پتا بڑھیاں ہیں پتر بھٹک جاتا ہے مہتما گاندھی جی کے پتروں کے بارے میں کہا جاتا ہے سرابی جواری تھے بھٹکے ہوئے تھے گاندھی جی تنیس مہتما تو یہ اپواد ہوتا ہے نیمتہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر دیب ہیں سنسکاری ہیں تو بچے بھی سہی مارک پر چلتے ہیں اور یہ سارا بودھ آپ کو ستسنگ سے ملتا ہے تو یہ پہلا دن کا ستسنگ ہے اور ستسنگ چاہے تھوڑی ہی دیر کا ہو ستسنگ سدیو جاگریتی لاتا ہے چیتنا کو جگاتا ہے سچے سنت آپ کو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تم بس ستسنگ سن لو مکتی مل جائے گی ستسنگ مکتی نہیں دیتا ستسنگ مکتی کا مارک دیتا ہے ستسنگ آپ کو پاپوں سے مکتی نہیں دیتا ہے ستسنگ نا پاپ کرنے کی صلاح اور پنع ارجت کیسے ہوگا اس کا گیان دیتا ہے ایسے بھی کچھ ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں ہر جگہ یہاں ہی نہیں سمپورن دنیا میں یہ ہے جو آپ کو ایسے ایسے چیزوں میں اُلجھا دیں گے کہ آپ صحیح کرم کرنا ہی بھول جائیں گے اب اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ کو نسا چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بھائی کے ساتھ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ سب کرتے رہیے وہ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا لڑائی کر رہے ہیں کریے بھائی کا حق ماریے جمین چھین لیجئے ماتا پیتہ کو گالی دیجئے بس ایک کام کرنا روز ایک بار مندر میں جا کے اوم نماز شیوائے بول دینا سارا پاپ ہاں ختم کر دیں گے اب سوچ یہ ایسا سمبھب ہے یہ ہوگا جس وید میں ماتا پیتہ کو گروہ کو دیوتا کہا گیا اس کا اپمان کریں گے جس گیتہ میں مہا بھارت میں اہار شدھی کی بات کہی گئی آپ وہ اہار بگار لیں گے اگر آپ کا کھان پان بگڑ جائے گا تو کیسے مکتی مل جائے گے میں اکثر ایک ادہارن دیتا ہوں مہا بھارت کی ان کی بات بھوجن کی بات آتی ہے میں نے کہا کہ سری کرس نے دریو دھن کا ان تیاغا کیا کہا کہ تمہارے ان میں اہنکار کی گند ہے تمہارے ان میں پاپ کا ان ہے اور یہ پاپ اور اہنکار کا ان ہم نہیں کھاتے ہم تو شدھ پریم بھکتی اور سردھا سماہت بھوجن کرتے ہیں وہ چاہے سکھ ہی روٹی کیوں نہ ہو اور اور سب سے بڑی بات بھشبتامہ کی گھٹنا یاد کیجئے میں کہا کرتا ہوں کہ جب بانوں کی سیہ پر وہ لیٹے تھے اور جن کے بان سے گھائل ہو کر کے انگینت بان شریر میں تو یدھ دن بھر چلتا تھا اور شام کو لوگ ان سے ملنے جاتے تھے سب ہی لوگ ان سے ملتے تھے اُسی کرم میں اُسی کرم میں ایک دن دروپدی ہی چلی گئی ملنے تو دروپدی نے ششتہ چار بس پرنام کیا اور کہا پیتامہ پرنام بھیش پیتامہ نے کہا سو بھاگیبتی بھاوہ دروپدی کو گصہ آ گیا اُس نے کہا اَاپ کے مُکھ سے یہ آسیرواد سوغہ نہیں دیتا کہا کیا ہوا پھتری ویسے میں تمہارا بھاو سمجھ گیا پر کیوں اتنا ناراج دروپدی نے کہا اَاپ جیسے مہارتھی اَاپ جیسے ویر اَاپ جیسے پراکرمی مہاپرش اُس قُرُو راج کے سبحہ میں بیٹھا تھا اور اَاپ کے آنکھوں کے سامنے میرا چیرہرن ہوتا رہا میرا وستر کھیچا گیا دُس آسن اور دُریو دھن کے دوارا اور آپ دیکھتے رہے آپ وہاں بیٹھے تھے آپ چاہتے آپ کے ایک عسارے پر یہ سب رکھ سکتا تھا آپ کا سامرث کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ آپ صرف کڑی آنکھوں سے دیکھ دیتے تو شاید میرا یہ وستر حرن نہ ہوتا لیکن آپ جیسے مہارتھی کہ ہوتے ہوئے باقی کو تو میں نہیں یاد کر رہی لیکن آپ کو میں جان رہی ہوں کہ آپ کیا ہیں آپ گنگا پتر بھیشم ہیں دیوتا بھی آپ سے کانپتے ہیں آپ جیسے مہاپروش آپ جیسا گیانی وہاں بیٹھا تھا اور آپ کے ہوتے میرا وستر کھیچا گیا اور آج آپ مجھے سو بھاگیوٹی کا اشیرواد دے رہے جب آپ کا بل میرے رکشہ نہ کر سکا آپ کا گیان میرے اسمیتہ نہ بچا سکا تو آج کس مکھ سے آپ سو بھاگیوٹی کا اشیرواد دے رہے سنت کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بھیتر کے سامرث اپنے شکتی کو جاگریت رکھیں گے تو پھر آپ کا بل کسی نرول کا کام بنے گا پھر آپ کی شکتی کسی بے شہاری کا شہارہ بنے گی پرنہ آپ کا بل بیکار ہے تروپدی نے کہا اس دن آپ کا بل کہاں گیا اس دن آپ کا گیان کہاں گیا اس دن آپ کی شکتی کہاں گیا مشپتامہ نے بڑی کجب کی بات کہی انہوں نے کہا پتری مجھے کھشما کرنا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میرے ہوتے تمہارا وسترحرن ہوا میں بیٹھا تھا یہ میرے لئے سب سے بڑا پاپ کا دن تھا ساہد اس کی سجا مجھے جرور ملے گی اور مل رہی لیکن ایک بات بتا دوں کہ اگر میں دھرم کا ساتھ نہ دے پایا میں تمہاری رکشہ نہ کر پایا تو اس کا اتنا سا کارن ہے کہ تب میں دریو دھن کے سبیر میں تھا اور دریو دھن کے پاپ کا ان کھا رہا تھا اور میں بھی پاپ کا بھاگیدار بن رہا تھا اس لئے اس پاپ کے ان کے بجہ سے میرا من پویتر نہ ہو سکا اور میں تمہاری رکشہ نہ کر سکا اس لئے جیسا کھائے ان ویسا بنے من اس لئے آپ کا بھوجن آپ کا اہار اگر شد ہو جائے گا تب ہی آپ دھرم پت پر چل سکتے ہیں تب ہی آپ دھرم کو جاگریت کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ مان سمچھلی مدیرہ کھاتے رہو بھگوان کا نام لوپار ہو جاؤ گے تو سمجھنا کہ وہ دھوکھے باز ہے وہ آپ کو اسی دھوکھا دے رہا ہے وہ خود بھی ڈوبا ہے آپ کو بھی ڈوبانے کے چکر میں جو اوگا ہوا رہے گا وہ آپ کو سب سے پہلے بانی سدھ کرائے گا آپ کا بھوجن سدھ کرائے گا آپ کا کرم سدھ کرائے گا بینا کرم کی پویترتہ کے اگر صرف پاپ کرتے ہوئے صرف نام لینے سے کوئی پار ہو جائے تو گیتہ کا گیان تو پھر پھالتو ہے گیتہ پڑھ لیجئے سب جگہ اہار سدھی من سدھی وچہ سدھی کرم سدھی کی بات لکھی گئی یہ کیوں لکھی گئی رمائن پڑھ لیجئے بید پڑھ لیجئے اپنیشد پڑھ لیجئے سب میں من سدھی کی بات ہے سب میں آتم شنیم کی بات ہے سب میں چریتر سدھار کی بات ہے پھر تو یہ سارے گرنث پھالتو ہو گئے لیکن کچھ لوگ اس سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں کرنا ہے ہم گائرنٹی لیتے ہیں کبھی کبھی تو لگتا ہے ہو سکتا ہے اپنا الگ کہیں سورگ بنا لیا ہوگا سب کو وہیں بھیج دے گا لیکن ایسا نہیں سچ تو یہ ہے کہ آدمی جو بھی کرے گا جیسا کرے گا وہ ایسا ہی پائے گا چاہے وہ اب ایک ادھارن میں دیتا ہوں اپنا پریوک کریے گا گھر میں جا کے خوب اومنما شیوائے اور گائتری منتر پڑھئے گا ایک گھنٹا اس کے بعد ایک تھو بھگول کا پیڑ لگا دیجئے اور دو چار پانچ سال کے بعد اگر آم کا بھل اس سے آ جائے تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ منتر میں پاورت کیونکہ منتر بھلے آپ نے صحیح سے پڑھا ہے پر کرم آپ نے صحیح نہیں کیا اگر منتر کے ساتھ ساتھ کرم بھی صحیح کر دیں گے تو پھر بات بن جائے گی اور آپ اگر منتر پڑھ کے یگ کر کے ہون کر کے نام جب کر کے بھگول کا پیڑ لگائے ہیں تو آم کبھی نہیں ملے گا لیکن بینا منتر جب کے آم کا پیڑ لگا دیجئے تو آم کا بھل مل جائے خیت میں اگر آپ نے گہوں بویا ہے تو دھان نہیں کاٹ سکتے اگر آپ نے غلط کرم کیا ہے تو کوئی نام جب سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہاں نام جب سے ایک کام ہو سکتا ہے اگر آپ سچ میں نشتھا پوروک کوئی بھی نام جبتے ہیں اگر سمرپن سے جبتے ہیں تو چھن بھر کے لیے من میں شانتی آ سکتی ہے من استھر ہو سکتا ہے من ایک آگر ہو سکتا ہے اتنا ہی اس کا پربھاو جیسے کچھ لوگ تو نام جب کو بھی duty سمجھ کے لیتے ہیں کسی کو گروہ نے رام رام جبو یا گروہ نام لو یا ستنام ستنام جبو یا سدگروے نمہ کہو سدگروہ شرنم کہو اوم نمہ شبائے کہو تو آج آدمی اس کو بھی اقدم نیام سے اور duty سمجھ کے کرتا ہے رام 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 مکس میں چل رہا ہے ایدھر چنتہ چل رہی ہے دکان پر کیا ہو رہا ہوگا کھیت میں کیا رہا ہو رہا ہوگا بچے کہاں ہوں گے پڑوسی پتا نہیں کیا پلان بنا رہا ہے دو چار آدمی ہنس دیا رام رام چل رہا ہے دیکھ لیا کوئی ہنس دیا اب پتا نہیں وہ میرے اوپر کیوں ہنس دیا اب ڈینسن ہو رہا ہے مکھ میں رام 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 اس کا مطلب وہ رام صرف مکھ میں چل رہا ہے اور رام بھی تر اترا نہیں ہے جب رام رام کہیں تو اتنی ایک آگرتہ سے آپ کہیے کہ وہ ساری چیتنا من سب رام کے نام میں گندرت ہو جائے پھر دیکھئے اس کا پروہ کوئی بھی نام آپ لیتے ہیں اگر نشتہ سے لے رہے ہیں سمرپن سے لے رہے ہیں تب اس کا آنند آپ کو ملے گا اگر اوپر اوپر لے رہے ہیں تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ اس کا کوئی ارث بھی ہوتا ہے اور وہی آج ہو رہا ہے ہم سب کچھ باہر باہر کر رہے ہیں پوجہ باہر باہر پرارتھنا باہر باہر نام باہر باہر اور آج رام جی کے نام پر سارا اومنگ بھی باہر باہر بھیتر سے جس دن ہو جائے گا اس دن آدمی شدھر جائے گا اگر رام کے سچے بھکت بننا ہے تو سب سے پہلے من وچن کرم تینوں کو پویتر کرنا ہوگا اگر رام کے سچے بھکت بننا ہے تو سب سے پہلے ماتا پتا گرو کا بھکت بننا ہوگا اگر رام کا سچا بھکت بننا ہے تو سب سے پہلے راشت بھکت بننا ہوگا ماتا پتہ گروہ کا بھکت بننا ہے تو سب سے پہلے نصہ درویشن کا تیاغ کرنا ہوگا ابحکش بھوجن کا تیاغ کرنا ہوگا بھائی سے پریم رکھنا ہوگا آج بھائی سے بیواد چل رہا ہے ایک ہی ماتا پتہ سے جنم لیے پڑھے لکھے کھائے کھلے ایک ہی تھالی میں کھائے تھوڑے دن بعد وہی بھائی سے بٹوارہ کر لیتے اب دونوں مل کے رام کی پجا کرتے ہیں رمائن دونوں گھر میں ہیں اور دونوں میں کیس چل رہا ہے دونوں بھائی میں اب کتنا مجاک ہے رام کے ساتھ جو رام گدی چھوڑ دیئے جنگل چلے گئے لیکن بھائی سے بیرود نہیں کیے آج انہی کا بھاکت ان کا نام جپ رہا ہے رام رام کر رہا ہے رمائن کی چوپائی پڑھ رہا ہے اور اپنے ہی بھائی پر مقدمہ لڑ رہا ہے کیس کوٹ کس لیے تھوڑے سے جمین کے لیے اور کوئی جھگڑا نہیں بھائی سے جھگڑا جمین کا ہوتا ہے تھوڑا سا مان پرتشتہ جمین دھن کا ہو جائے گا اور یہی جھگڑا کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ ہم یہی چھوڑ کے جائیں گے جب جائیں گے تو یہ شریر بھی یہی رہ جائے گا پھر بھی جھگڑا کرتا ہے تو جب ہمارے بھیتر سے بیواد نہ مٹ سکا جب ہمارے بھیتر سے مان سممان کی بھوک نہ مٹ سکی جب ہمارے بھیتر سے وکار نہ مٹ سکا تو کیسا رام بھگت اور پھر کیسے رام آئیں گے رام کا آگمن تو جب سب کے دلوں میں ہونے لگے گا تو گھر گھر رہے گا مندر بنے گا اور ساہر تو کہتے ہیں گھر گھر مندر ہو جائے گھر گھر دیوالے سدھالے ہو جائے سمجھے نہ اس دن سچ میں رام کا آنا سارتھک ہو پایا ورنہ رام ابھی بھی نہیں آئیں گے بھلے ہی ہم کوشش کریں رام آئیں گے دکھ جائے گا ان آنکھوں کو دکھ جائے گا کیونکہ یہ آنکھیں وہی دیکھے گی جو مایا روپ ہے ستی روپ تو بھیتر ویویق سے دکھے گا اور وہ ویویق کی آنکھ تو جگے گی ہی تب ہی جب ہم ستسنگ میں اتریں گے من نرمل ہوگا سنسار کو دیکھنے کے لیے دو آنکھ ہیں دو باہر کی ہے دو بھیتر کی ہے بھیتر کی آنکھ کسی کو ابھی کھولا نہیں اور جن کی بھیتر کی آنکھ کھول جاتی ہے وہ ستی کو بھلی بھانتی دیکھ پاتے ہیں جگت کو دیکھ پاتے ہیں اور باہر سے ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا مایا ہمیں دکھانا چاہتی من ہمیں جتنا دکھانا چاہتا ہے اور ہم باہر کی آنکھوں سے صدیب استے دیکھتے ہیں ستے نہیں دیکھتے ہیں سپنا دیکھتے ہیں اب سامنے دیکھیں کیمرہ لگا ہے موبائل اس میں کیا دیکھ رہے ہیں جیسا میں ہوں ویسا ہی اس میں آ رہا ہے ایک دم ہو بہو ایک جیکٹ کیوں کیونکہ وہ باہر کی تصویر لے رہا ہے وہ بھیتر کی نہیں لے رہا ہے لیکن اسی موبائل کو ہٹا کے یہاں ایک سرے مسین رکھ دیا جائے پھر کیسا آئے گا جیسا ہم ہیں ویسا اس میں نہیں آئے گا بھوت کی طرح آئے گا کنکال آدمی دیکھ کے ڈر جائے گا کیونکہ ایک سرے مسین باہر کا تصویر نہیں لیتا وہ بھیتر کا لیتا ہے دکھتا تو باہر ہی ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا تھوڑے ہے کہ ایک سرے مسین کو ہم کھا جائیں گے اندر جا کے لے گا اس کے سامنے بھی یہی آنکھ ناکھ کان دکھے گا ایک مسین ایسا ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تو باہر کا لے کے دکھا دیا اور ایک کے سامنے کھڑے ہوئے تو بھیتر کا لے کے دکھا دیا باہر دیکھتے ہوئے بھی وہ باہر نہیں دیکھا وہ بھیتر دیکھا ایسے ہی جب جیان جگ جاتا ہے جب بیویک کی آنکھ جگ جاتی ہے تو سنسار کو دیکھتے ہوئے ہم سنسار کو نہیں دیکھتے سنسار کے اس پار دیکھتے ہیں مایا کے اس پار دیکھتے ہیں کیونکہ سنسار تو بڑا منورم دیکھتا ہے چاروں طرف لوگ لالچ چھل پرپنچ کا پسارہ دیکھتا ہے کبھی من یہاں بھٹک گیا کبھی اس میں بھٹک گیا کسی کا روپ دیکھا اسی میں لٹو ہو گیا کسی کا بڑھیاں دھن دیکھا اسی میں لٹو ہو گیا کسی کا گاڑی دیکھا اسی کے پیچھے من بھاگنے لگا کسی کا بڑھیاں موبائل کسی کا بڑھیاں وستر کسی کا بڑھیاں شریر من بھاگنے لگا لیکن جب بیویک کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں تو سب کچھ کے پیچھے کا ستھ ہم کو دیکھ جاتا ہے پھر من نہیں بھاگتا شریر کے پیچھے کا کنکال دکھ جائے تو آکرسن ہی ختم ہو گیا پھر یہ دنیا بھر کا افراتفری ختم ہو جائے پھر یہ سب بند ہو جائے دھن کے پیچھے کا ست دکھ جائے شریر کے پیچھے کا ست دکھ جائے پھر جھگڑے ختم اور یہ ستسنگ وہی ہمارے بھی ترکہ ویویک جاگریت کر دیتا ہے اسی ویویک کو جگہ دیتا ہے تاکہ ہم ستے کو دیکھ سکیں اور ستے کو ہی جیون کا دھرم بنا سکیں کیونکہ دھرم نہ دوسر ستے سمانہ دھرم ستے سے بڑا کوئی دوسرا دھرم نہیں دھرم نہ دوسر ستے سمانہ جس کے جیون میں ستے ہے وہی دھرمک ہے لوگ کہتے ہیں دھرمک وہ ہے جو صوبہ صوبہ رام جبتا ہے رام رام کرتا ہے دھرمک وہ ہے جو تلک لگاتا ہے دھرمک وہ ہے جو لال پیلا وستر اوڑ کر کے پوزہ کرتا ہے پر کو سامی جی تو کہتے ہیں دھرم نہ دوسر ستے سمانہ یا پھر پرم دھرم سورتی بیدیت اہنسا کہ یا تو جو اہنسا اور ستے دونوں کو دھارن کر لیا دیا کو دھارن کر لیا تو یہ دیا ستے اہنسا پریم سب سے بڑا دھرم اور جو اس کو دھارن کر لیا وہ سب سے بڑا دھرم اب سوچ لیجی وستر مہت پورن نہیں تلک مہت پورن نہیں مہت پورن کیا ہے آچرن اگر آچرن سہی ہو گیا تو ہم دھارمک ہو گئے اور سچا دھارمک وہی ہے جس کے جیون میں ستے ہیں پریم ہے کرونا تو میں نے کہا کہ ستسنگ ہمارے جیون کو جاگریت کرتا ہے ہمارے جیون کی چیتنا کو جگہ دیتا ہے ہمارے بیویک کو جگہ دیتا ہے پھر رام، کرشن، بدھ، مہابیر، کبیر، شکرات جو بھی مہاپروش ہیں پھر ان کے چریتر کو ان کے آدرش کو ہم اپنے جیون میں اتارنے لگتے ہیں اور اگر آج رام جی کی پوجہ ہو رہی ہے ان کے چیتر کو ہم پوجھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کاران ہے کہ ان کا چریتر مہان ہے کسی کا چریتر جب مہان ہو جاتا ہے تو چیتر پوجھنیے ہو جاتا ہے اور اس سے شکشہ کیا ملتی ہے کہ ہم بھی اپنا چریتر مہان کر ہم بھی ان مہابروشوں کے چریتر کو اپنا چریتر بنا دیں پر ہم چیتر کی پوجہ میں لگ جاتے ہیں اور چریتر ہمارا جیون کا تیوں رہ جاتا ہے چیتر پوجھنیے ہی تب بنتا ہے جب چریتر وشیش ہو جاتا ہے جب چریتر مہان ہو جائے گا تو چیتر پوجھنیے ہو جاتا ہے پھر آپ لوگوں کے لئے پریڑنا بن جاتے ہیں آدرش بن جاتے ہیں اور یہ ستسنگ یہی کوشش کرتا ہے ستسنگ مطلب ستے کا سنگ جہاں ستسنگ ملے جہاں کوئی جھوٹ نہیں جہاں کوئی بنتوارہ نہیں میرا تیرا میں کوئی بانٹنے کا بھاو نہیں کچھ بنانے کا بھاو نہیں کئی جگہ لوگ کہتے ہیں مجھے اپنا شش بنا لیجی ہم کہتے ہیں میں کبھی کسی کو شش نہیں بناتا میں مطر بنا لیتا ہوں اب کسی کی بھاونا ہے مجھے گروہ مان لیتے ہیں وہ ان کی بات ہے پر ہم اپنے من میں یہ بھاو رکھتے ہیں کہ میرے مطر ہیں سہیوگی ہیں کیونکہ میں تو چاہتا ہوں جو میرے پاس آئے ہیں مجھ سے بھی سریشت بن جائے وہ سسمن بن کے نہ رہے پارس ارسنت میں بڑو انترو جان وہ لوہا کنچن کرے گروہ کر لے آپ سم مطلب ایک پارس پتھر ہوتا ہے آپ سب نے نام سنا ہے اس کے بارے ہم کہا جاتا ہے کہ اگر وہ لوہا میں چھوا دیئے تو لوہا سونا بن جاتا ہے صاحب کہتے ہیں پارس ارسنت میں بڑو انترو جان پارس ارسنت میں بڑا انتر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سنت بھی پارس ہوتے ہیں کسی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں کسی کو سکشہ دیتے ہیں تو وہ آدمی بھی سونا بن جاتا ہے پر صدگرو کبیر کہتے ہیں نہیں انتر ہے دونوں ایک جیسا نہیں ہے لوگوں نے کہا کیوں صاحب نے کہا پارس پتھر سے لوہا کا سپرس ہونے سے وہ سونا بنتا ہے پارس تھوڑے بنتا ہے پارس پتھر سے لوہا کو آپ چھوا دیں تو وہ سونا بنتا ہے پارس نہیں بنتا مہانتہ تو تب ہے جب پارس میں لوہا چھوئے اور پارس ہی بن جائے لیکن پارس نہیں بنتا وہ لوہ سونا بنتا ہے پر گرو میں یہ فرق ہے کہ گرو کے ساندھ میں جو سچے من سے چلا گیا گرو اس کو اپنے سمان بنا لیتے ہیں گرو کر لے آپ سمان گرو ان کے بھیتر بھی وہی گروت جاگریت کر دیتے ہیں وہی جعان جاگریت کر دیتے ہیں وہی شکٹی وہی سامرث جاگریت کر دیتے ہیں اس لئے گرو میں بڑا بھید ہے تو جو سچے بھاو سے سچی نشتھا سے گرو کے پاس جاتے ہیں گرو اپنے سریخہ بنا لیتے ہیں بلکہ اپنے سے بھی اونچہ بنا دیتے ہیں اس لیے سچی من سے جب ہم ستسنگ میں جاتے ہیں تو گروہ ہمیں اونچہ بنا دیتے ہیں اور اونچہ بنتا ہے کوئی ووٹ سے نہیں بنتا کوئی ووٹ دے کر کے سرپنچ بنا دے گا پردھان بنا دے گا ویدھائک بنا دے گا سانسد بنا دے گا پر ووٹ دے کر کوئی دھرماتما نہیں بنا سکتا بھکت نہیں بنا سکتا سانت نہیں بنا سکتا اب سانت کا بھی چناؤں ہونے لگے کہ چلو اس گاؤں کا آدمی جس کو ووٹ دیا وہی سچا سانت مانا جائے گا یہ ہوگا کوئی دھنپتی آدھی میں آئے گا ایک ایک کروڑ بانٹ دے گا وہی سانت بن جائے گا پھر سانت پد میں ہوتے ہی نہیں سانت آچرن میں ہوتے ہیں جس کا آچرن بڑا ہے وہ سبحاوک سانت ہو گئے ووٹ سے سپورٹ سے باہری پد پرتشتہ ملا کرتے ہیں پر بھیتر کا سامراج بھیتر کا آنند پرم آنند شانتی یہ اپنی سادھنا سے ملتی ہے یہ تپ سے ملتا اور جب ہم تپ کرتے ہیں گروہ بھکتی کرتے ہیں گروہ کے شاند میں جا کے سادھنا کرتے ہیں تو آٹومیٹک وینا ووٹ کے ہی ہم اپنی سادھنا اپنے تپ سے اچھی ستھی پر پہنچ جاتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ ستسنگ آپ کے بھیتر کی آنکھ کو جگاتا ہے جس سے کہ ستیا ستیا کو دیکھ سکے جس سے کہ ہم اس نصور سریر میں رہ کر اس نصور سنسار میں رہ کر سپنوت سنسار میں رہ کر ہم سب سے مطرتہ کا بھاو رکھ سکیں سب سے پریم کا بھاو رکھ سکیں اور اپنے بھائی کے ساتھ پریم رکھ سکیں ماتا پتا کا سممان کر سکیں کہ جب سمسار سے جانا ہی ہے تو بیر کا بوجھا لاد کے کیوں جانا لڑائی کا گھٹھری باندھ کر کیوں جانا جس چیز کو چھوڑ جانا ہے تو اچھا چھاپ چھوڑ کے جانا ہے کچھ اچھا کر کے جانا ہے ہم جیون بھر نفرت میں بطا دیتے ہیں شکایتوں میں بطا دیتے ہیں نندہ میں بطا دیتے ہیں ایک دوسرے میں دوست دیکھنے میں بطا دیتے ہیں اور انت میں یہی سب گھٹھری ہمارے ساتھ جاتی ہیں صاحب کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے جس جگت سے جانا ہے وہاں سے پاپ کی گھٹھری لاد کے مت جائیے ایسا بنائیے سوئم کو کہ پن کی گھٹھری ساتھ جا سکے گیان کا کھجانہ ساتھ جا سکے اور آپ کا پربھاو آپ کا آدر ساتھ کے بچوں پر پڑھ سکے آپ جائیے لیکن اپنے بچوں کو وہ یوگتہ دے کر جائیے وہ سنسکار دے کر جائیے کہ پھر وہ بھی سماج کا راشت کا نائک بن سکے سہائک بن سکے کبھی بھی سدیو سب لوگ دھیان رکھئے آپ کا کوئی کرم سماج کے لیے ویدھانس کا کارن نہ بڑھ راشت کے لیے ویدھانس کا کارن نہ بڑھ سدیو یہ کوشش کیجئے کہ منسہ واچہ کرم نہ سدیو میرا کرم میرا جیون میرے ایک ایک سواں سے سماج نرمان میں لگ سکے سماج اتھان میں لگ سکے راشت نرمان میں سہائک بن سکے بیرودھ میں نہ جاؤ اور ایسا کب ہوگا جب ستسنگ سے جڑیں گے ستسنگ کو ساتھ رکھیں اب ستسنگ سے جڑنے کا عرد کیا ہے کہ کیا گرو سے گلے میں مالا لے لی تو ستسنگ سے جڑ گئے کیا ہے مالا سے جڑ گئے ستسنگ سے جڑنا تب ہوگا جب من صدھ جائے جب جعان ہمارے وچاروں میں اتر جائے ٹریننگ پہلے ضروری ہے سکشہ پہلے ضروری ہے دکشہ باد کی چیز ہے پٹنا میں تھا ایک آدمی آیا کہا مجھے دکشہ چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کتنے دن سے وچار بنائے ہیں دکشہ کا تو انہوں نے کہا دو تین مہنے سے میں آپ کو سن رہا ہوں تب سے میری اکشہ ہے کہ میں آپ کو آپ سے ہی دکشہ لوں تو میں کہا ٹھیک اگر ایسا من آپ کا مجبوت ہے وچار مجبوت ہے تو صبح آٹھ وجے کا سمیں رہے گا میں پھری رہوں گا آپ آئیے پھر آپ کو مالا دیا جائے تو انہوں نے کہا مالا ہمیں سب پہننا پڑے گا کیا میں نے کہا ابھی آپ رک جائیے ابھی آپ دکشہ مت لیجئے اتنی ہی بات پر میں نے دکشہ روک دیا انہوں نے کہا کیوں میں کہا جب سوال پیدا ہو گیا کہ مالا ہمیشہ پہننا پڑے گا کیا اس کا مطلب آپ کی تیاری پوری نہیں ہے گرو کا دیا ہوا پرساد اگر کنتو لیکن پرنتو میں آ گیا مطلب آپ کی تیاری ادھوری ہے پھر آپ دکشہ کے پاتھ نہیں ہیں اس کا مطلب اب ابھی آپ شکشہ کے پاتھ رہیں ابھی آپ شکشہ اور لیجئے جس دن آپ کی شکشہ پوری ہو جائے گی آپ اہو بھاو اور سو بھاگی سمجھیں گے کہ گرو کا آشرباد مجھے گلے میں ملا اور میں اس کو صدیب ساتھ رکھوں گا آپ دنیا بھر کا چین شکڑی لوکٹ گلے میں ڈالے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو میں سونے کا پہنہ ہوں جو چھوٹ جائے گا گرو کا دیا ہوا وہ دب مالا جو اس سے بھی قیمتی ہے دھن میں جرور وہ زیادہ ہوگا پر ادھاتمک درشتی سے مالا سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں جو گرو دیتے ہیں تو جس دن آپ اس کے محت کو سمجھ لیں گے اور وہ ایسا اس لئے بولے کہ لوگوں کے بیچ رہیں گے تھوڑا سا سرم لگے گی گلے میں مالا پہلے میں نے کہا لوگوں کو نسہ کرنے میں سرم نہیں آتا گالی دینے میں سرم نہیں آتا سراب پینے میں سرم نہیں آتا جوا کھلنے میں سرم نہیں آتا لیکن تلک لگانا ہو تو سرم آتی ہے گرو کا مالا پہننا ہو تو شرم آتی ہے گیان کا سبد بولنا ہو تو شرم آت ان کا دربحق گہ دے سکے سرم آنی چاہیے غلط کرنے میں سرم آنی چاہیے جھوٹ بولنے میں سرم آنی چاہیے نسہ کرنے میں سرم آنی چاہیے کسی کا آپ مان کرنے میں لیکن تب تو آپ بڑے سینہ ٹھوک کے کرتے ہیں لیکن جہاں دھرم کی بات ہے جہاں جیون کی ستھ کو اجاگر کرنے کی بات ہے جہاں اور آپ کو گرب سے تلک دھارن کرنا ہے مالا دھارن کرنا ہے وہاں آپ کہہ رہے ہیں مالا ہمیشہ پہننا پڑے گا میں کہاں بھی آپ رکھ جائیے کہیں نہیں نہیں مجھے دے دیجئے اب آپ کو نہیں ملے گا اب آپ بعد ملیجئے گا اور آسرم پر آ کے لیجئے گا جس دن پوری تیاری ہو جائے گی کیونکہ میں شکشہ میں زیادہ وشواس رکھتا ہوں دکشہ تو بات کی چیزیں جب خود ہو جائے گا جیسے کوئی پولیس میں سینہ میں جاتے ہیں تو جاتے ہی بردی تھوڑے دے دیتے ہیں پہلے ٹریننگ ہوتی جب ٹریننگ میں آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو بردی تو مل ہی جاتی ہے بردی بھی جروری لیکن جس دن گئے اور بردی دے دیا پھر آپ اس بردی کا مہت تو نہیں جانے بردی کا بڑا مہت تو ہوتا ہے پولیس کے پاس بھی بردی آرمی کے پاس بھی بردی ہے تھوڑا مڑا بیبھاگ بھی ایک ہی جیسا ہے لیکن دونوں میں دھرتی آسمان کا انتر ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھی بردی ہے وکیل کے پاس بھی بردی ڈرائیور جو ہیں اس کے پاس بھی بردی ہے ٹرین اور پلین کے ڈرائیور ہیں انس کے سب کے بردی سب کا الگ الگ ڈریس سب کے مانسکتہ سب کے آچرن میں فرق پڑ جاتا ہے آرمی کا ڈریس کسی کے پاس ہے تو آپ دیکھتے ہی ہردے میں ایک سمان اور افیوادن کا بھاو جاگریت ہو جاتا ہے کیوں کیوں کہ اس بردی کے پیچھے جو اس کی ٹریننگ ہے جو بھاو ہے وہ راست کی سیما کی رکشہ کا ہے وہ جاتے ہی بردی لے کے کھڑا نہیں ہو گیا کیونکہ بردی کچھ سنکیت کرتی ہے تو بردی بڑے ہی تپ بڑے ہی سادھنا اور بڑے ہی تپسہ کے بعد ملی ڈائریکٹ مل جائے تو کوئی مہت تو نہیں سمجھے اس لئے جب بردی ٹریننگ کے بعد ملتی ہے تو اس کا ایک الگ گریمہ ہوتی ہے اب جیسے کوئی بردی کا مہت تو اس لئے ایک آدم نے کہا مالا نہیں لیں گے تو کیا کام نہیں بنے گا بردی کا اور چنھوں کا بڑا مہت تو ہوتا ہے ڈائریکٹ لے لیں گے تو ساید کوئی مطلب کا نہیں ہوگا پرکریہ سے لیں گے تو ارث ہوتا ہے جیسے بردی کا مہت اس لئے ہوتا ہے کہ کوئی آرمی کا جوان ہے سینہ کا آپ اس کو دھوتی کرتا تیلک لگا کے اور مالا پہنا کے کھڑا کر دیجئے بورڈر پر گولی نہیں چلا پائے گا دھوتی کرتا پہن کے تیلک لگا کے مالا پہن کے ہاتھ میں آرتی کی تھال لے کے پوجا کرے گا وہ بھاو سے ہو جائے گا بھاو بدل جاتا ہے جو کوئی بھی یہاں سینہ میں پولیس میں ہوں گے آپ خود انبھو کرتے ہوں گے آپ ڈریس ہٹا دیجئے آپ کا بھاو تھوڑا اپنے آپ میں ہی چینج ہو جاتا ہے لیکن جیسے آپ بردی میں آ جاتے ہیں رو آ جاتا ہے تھوڑا گرمی بڑھ جاتے ہیں تھنڈی بھی ہے تو لگے گا ہلکا سا گرم محسوس ہو رہا ہے تو یہ بردی کا کمال ہوتا ہے لیکن بردی جب بینا سمجھداری اور بینا ٹریننگ کے مل جائے تو گڑ بڑ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کی بردی میں کڈنیا بیچ دی جاتی ہے وکیل کی بردی میں جھوٹ کو گلت سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیا جاتا ہے یہ بھی کھیل چلتا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ جب گروہ سے ہم پہلے شکشہ لیتے ہیں تو ایک سمجھے سے آتا ہے کہ ہم دکشہ بھی لیتے ہیں وہ باہری چیز ہے لیکن صدگروہ کبیر جو یہ تھارت میں بات رکھتے ہیں وہ یا رکھتے ہیں کہ مالا تو کرمے پھیرے جیو پھیرے مخمہ ہیں اور منوہ تو چوندیس پھیرے ہی تو سمجھے نام کہ آپ مالا گروہ سے لے لیے ہاتھ میں چل رہا ہے اور من کیا ہو رہا ہے دنیا ور میں چکر کاٹ رہا ہے آنکھ بند ہے رام رام گروہ اور من بجار کا چکر کاٹ رہا ہے ساہب کہتے ہیں پھر یہ سمجھے ہوا ہی نہیں اصلی سمجھے کیا ہے کہ ہاتھ میں مالا ہو نہ ہو من آپ کا اپنے ہاتھ من آپ کا اپنے نینترن میں ہونا چاہے جس دن من اپنے وش میں ہو جائے گا من اپنے نینترن میں ہو جائے گا سمجھے آپ کا سمیرن ہو گیا تو بہت سiau بھاگ کا سمجھہ ہوتا ہے جب ستسن ملتا ہے گروہ کا درسن سادھارن بات نہیں سنتوں کا درسن گروہ کا درسن گروہ کا ستسنگ اور یدھارت ستسنگ جب ملے جیون میں احو بھاگی سمجھے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا پنے اُدھے ہوا جو سنتوں کا سانت ملا اور سو بھاگی ہے سنکل پیہ لینا ہے کہ اب ہمیں اس پر چلنا ہے سننا ہی نہیں ادھر سے سنے اور کہیں ادھر سے نکل گیا تو پھر بیکار ادھر سے سنیے اور ادھر سے بھی سنیے دونوں کو لے کے یہاں لے آئی ہردیانگم کریے ایک ہوتا ہے کن تھست کرنا تو کن تھست کرنا مطلب کسی چیز کو یاد کر لینا تو آج کل لوگ یہی کرتے ہیں کن تھست کر لیتے ہیں جو ستسنگ ہم سنتے ہیں ہم کن تھست کر لیتے ہیں کن تھ میں لے آئے اور پھر یہیں سے نکال نکال کے ہم دوسروں کو دیتے ہیں ہاتھ میں تماکو بھی رگڑ رہے ہیں اور ستسنگ بھی بول رہے ہیں تو ایک یہ ہوتا ہے اب کئی لوگ کو آپ دیکھیں ایک گھٹنا ہمارے سدگرو آچائر شری دھرمشروف صاحب جی بتاتے ہیں اپنے جیون کی گھٹنا کہ ایک بار وہ اپنے آشرم جو ان کا ایک اور شاکھا آشرم تھا وہاں بیٹھے تھے تو ایک بھاکت آدمی جو انہی کا ششش تھا سنجوگ سے اس صوبہ نکلا ہنمان چالیسہ کا پاٹھ کرتے جا رہا تھا اور ہاتھ میں اسے تماکو رگڑتے جا رہا تو صاحب کی نظر اس پر پڑ گئے جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سے سڑک ایسے آتی تھی اور ادھر مر جاتی تھی مطلب ان کی نظر صاحب پر نہیں پڑی جو آدمی تماکو رگڑ رہا تھا اور وہ صاحب کا ہی ششش تھا بھاکت تھا تو وہ جے ہنمان گیان گن ساگر جے کپیشتی ہیں لوک اجاگر اور ہاتھ سے چل رہا ہے بڑے مستی میں جا رہا ہے صاحب کی نظر پڑ گئے صاحب کو حیرانی ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ تماکو رگڑ رہا ہے کہ ہنمان جی کو رگڑ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو صاحب نے کہا کون ہو جی اب آج دیا ہاتھ تو تو اس کا آگے تھا اس کو لگا صاحب نے دیکھا وہ گھوم گیا کہا جی میں اور ہاتھ پیچھے کر لیا اور صاحب پر نجر پڑی تو دونوں ہاتھ پیچھے کر کے ادھر ہی بنا بنایا مال پھینک دیا پھر ہاتھ آگے کہا جی میں صاحب نے کہا جاؤ کام ہو گیا اس نے کہا کچھ بولے نہیں صاحب نے کہا نی نی کام ہو گیا تم جا سکتے وہ بھی گھور آ گیا کیا کام ہو گیا کہا صاحب بتائیے کیا ہو گیا کہا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہاری انتر آتما اس چیز کو سوکار کرتی ہے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو اور ہم جان گئے کیونکہ تمہاری انتر آتما کو یہ پتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اسی لئے میرے سامنے آنے سے پہلے تم نے تمہا کو جھاڑ دیا اگر تم ہاتھ میں پرشاد رکھے ہوتے تو تم ایسے کر کے کہتے ایسا ہے پرشاد ہے بس کھا رہے ہیں پر تم باکو رکھا تھا تمہاری انتر آتما نے کہا کہ تم نصہ والا چیز کس کے سامنے لے کے جا رہے ہیں تمہاری انتر آتما نے کہا اس کو جلدی پیچھے پھینکو تم نے پھینک دی ہم جاننا چاہتا تھے کہ تمہاری بھیتر یہ بودھ ہے کی نہیں کہ یہ گلت ہے اور پھر بھی تم کر رہے ہو من کے آدھین ہو کر تو اسی کو کہتے ہیں جان بوجھ جو کپٹ کرتو ہے تہیہ سمند نہ کوئی کہاں ہی کبیر تہیہ موڑ کو بھلا کون بھی دھی ہوئی کہ اگر تمہاری انتر آتما جان رہی ہے کہ تمہاری انتر آتما جان رہی ہے کہ تمہاری انتر آتما جان رہی ہے سراب گلت ہے پھر کیوں پی رہے ہیں تو شاہیب نے کہا کہ تمہاری بھیتر کی چیتنا جگی ہے بھیتر کی چیتر لیکن وہ سسکت عوستہ میں ہلکی سی جگی ہے کہ تم نے مریادہ کیا میرا بس اتنا تم نے دھیان رکھا کہ مہاپروس ہیں سنتہین کے سامنے تمہا کو نہیں کھانا ہے تم نے پھینک دیا پر تم یہ بھول گئے کہ ہنمان جی جیسا پویتر آدمی کا تم تمہا کو کسا درگڑ رہے ہیں تم نام بھی جب رہے ہیں تم تم ہی کو رگڑ رہے ہیں یہ اپمان ہے تم ان کا نام لے کے مانس کاٹ رہے ہو تم ان کا نام لے کے پاٹ کر رہے ہو تم ان کا نام لے کے پھر ہتیا کر رہے ہو تم ان کا نام لے کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو کہا یہ پاپ ہے یہ مت کر رہے ہو اس طرح سے سنت ہمیں جاگریت کرتے ہیں تو یہ ستسنگ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پر ہمیں جگاتا ہے ہمیں بودھ کراتا ہے سچے ارثوں میں ستسنگ یہی ہے اور ہم سب یہی چیشتہ کریں کہ جب سنتوں کے درشن سنتوں کے ستسنگ میں بیٹھیں تو نشوارت بھاؤ نشکپٹ بھاؤ کہ بس کل تک جیون میں کیا تھا اندھکار وہ کل تک پر چھوڑ دیجی آج ہمارے جیون میں گیان کا اوجالہ ہونا چاہیے آج ہمارے جیون میں گیان کا پرکاس ہونا چاہیے آج یہاں سے جائیے تو ایک پریورتن لے کر جائیے ایک بدلاؤ لے کر جائیے اپنے جیون میں اپنے من اپنے وانی اپنے وچنوں اپنے کرموں میں اگر آپ یہاں سے ایک پریورتن ایک بدلاؤ لے کر جا سکے تو سچ میں آپ یہاں سے ستسنگی ہو کر جائیں گے آپ دھارمک ہو کر جائیں گے برنہ دھرم اور ستسنگ ویسا ہی ہوگا جیسے مکھ میں رام بگل میں چھوڑی پھر ہم بھی وہی کہیں کہ باہر باہر ستسنگ ہے بھیتر کپٹ کہ باہر باہر بھگوان کا نام ہے اور من میں سکنی کا کپٹ جال ہے باہر باہر بھگوان کی پوجہ ہے اور بھیتر منتھرہ کی چال ہے باہر باہر دیوتا کی پوجہ ہے اور بھیتر دانووں کا جیون ہے تب سمسیہ ہو جائے گی اس لئے اگر سچ میں رام کو اپنے ہردے میں بولانا ہے رام کا آگمن ہونا ہے تو ان کے آدرسوں کو لائیے ان کے چرطر کو لائیے ان کے گیان کو لائیے ان کے پریم کو لائیے وہ پریم جو بھائی بھائی میں اٹوٹ پریم بن سکے وہ پریم جو آپ کے گھر کو مندر بنا سکے اور جب وہ نہیں ہے تو رام کی پوجہ پاکھنڈ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے پھر کرشن کی پوجہ سوائے پاکھنڈ کے کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی کرشن کو مانتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں ہم تو کرشن بھگوان کو پوجھتے ہیں ہم تو ان کے بن سج ہیں وہ بھر بھر موہ مانس کھاتے ہیں اب سچ میں دیکھئے تو کنس کے بھاکتے ہیں وہ لیکن نام اپنا کرشن سے جوڑتے ہیں اب جو کنس کا بھوجن کر رہے ہیں راکشس کا بھوجن کر رہے ہیں جو راکشس والا جیون جی رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم تو کرشن کے بن سج اور بھاکتے ہیں بھگوان کرشن کی پوترتہ بھگوان کرشن کا آدرس جب ہمارے جیون میں اترے گا تو پھر کوئی کہنا نہیں پڑے گا آپ ہیں کرشن بھکت کرشن بھکت کا مطلب کیا ہے جو اپنے بھیتر کے سارے کشائیوں کو نکال سکے جو اپنے بھیتر کے سارے ویکاروں کو نکال سکے جو صرف پریم کی مدھرونسی بجائے جس کے لئے اپنے ہو یا پرائے سب کے لئے ہو نیائے دیکھو قدم تمہارے ہرگیج نہ ڈگمگائے راستے بڑے کٹھن ہیں چلنا سمھل سمھل کے انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے جو یہ بھاو لے کر چلتا ہے وہی کرشن بھکت بن جاتا ہے پتہ مہان ہے اس بات کو لے کر بچہ مہان نہیں ہو جاتا بچے کو اپنی مہانتہ دکھانی پڑتی گروہ مہان ہے ان سے دکھشا لے کر سس مہان نہیں ہو جاتا سس کو تپ کرنا پڑتا ہے اسی طرح کرشن بھکوان کے ونس میں جنم لینے سے کوئی کرشن نہیں ہو جاتے رام جی کی پوزہ کرنے سے کوئی رام نہیں بن جاتے اس کے لئے ویسی تپسیہ ویسا جیون ویسا آچرن ویسا بیوہار کرنا پڑے پاپ کاٹنے کے لئے منتر نہیں جپنا ہے پاپ کاٹنے کے لئے پاپ نہیں کرنا پنی کرنا جب تک پاپ کرنا روکے گا نہیں تب تک پاپ کٹے گا ایک طرف یہ سوچیں کہ نہیں پاپ کرتے جا رہے ہیں اور پاپ کاٹنے کی کتھا بھی کروا رہے ہیں بہت سے کتھائیں آج ہوتی ہیں پاپ کاٹنے والی کتھائیں دکھ ناسک کتھا بپتی ناسک کتھا دھنورسہ کتھا تمام کتھائیں آج چلتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے سماج میں جو کتھائیں کرواتے ہیں کہ آپ کا سارا پاپ کٹ جائے پھر وہ کبھی نہیں کہتے کہ پاپ روکنا پہلے پڑے گا جیسے آپ سب کے چھت پر ٹنکی ہے موٹر سے کنیکٹ ہے آپ ٹنکی کو کھالی کرنا چاہتے ہیں اور ادھر کوئی موٹر چلا دیا اور آپ ادھر ٹنکی کھالی کر رہے ہیں ہوگا کھالی موٹر کا پانی بھی اس میں آ رہا ہے اور آپ ادھر نل بھی کھولے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا آپ جتنا پانی نکال رہے ہیں اتنا واپس ٹنکی میں ادھر سے بھر رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہاں بھول ہو رہی ہے ٹنکی کھالی کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کو سکھایا کیا جا رہا ہے چنتہ مت کرو رام نام جبتے رہو ٹوٹی کھولے رہو اگدم ٹنکی کھالی ہو جائے پر کوئی آپ کو یہ نہیں کہا رہا کہ پہلے موٹر بند کرو موٹر بند کرو تھوڑی دیر میں ٹنکی کھالی ہو جائے تو اگلا پاپ کرنا بند کرو اور ادھر دھرم پر چلنا شروع کر دو پاپ کٹ جائے پر نہیں پاپ روکنا تو کوئی کہتا ہی نہیں سب کہتا ہے کوئی دکھت نہیں تم جو کرنا ہے کرو جوا کھلو پاپ کرو بس جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر اگزام میں پاس نہیں ہوتا ہے بیل پتر لیجئے بیچ کے پتے میں شہد لگائیے سیولنگ پر چپکا دیجئے بچہ پرس ڈیویجن پاس ہو جائے اب کہیں بچے کو یہ پتہ چل جائے تو پڑھنے ہی بند کر دے اور پاس ہو جائے تم جان کوئی اپی ایسی کے تیاری کر رہا ہو اس کو کہیے روج ایک بیل پتر چپکا ہو سیولنگ کیا کرے گا تو یہ بچوں کو نکمہ ہی تو بنا نہ ہوا شردھا سے پوجہ کر لیا کوئی بات نہیں پر یہ کہہ دینا کی پاس ہو جائے گا اس کا مطلب وہ اس کی سمبھاوناوں پر پتھر مار دیا کہ جو بچے تپسیا کر سکتے تھے جو بچے محنت کر سکتے تھے اس کی سمبھاوناوں کو آپ نے بیل پتر لگا کے چپکا دیا بند بس کچھ مت کرو ہو جاؤ گا کسی نے کہا کوئی کتھا ستسنگ کوئی دھیان کوئی دھرم کی ضرورت نہیں ہے کوئی ستہ ہنسہ پریم کی ضرورت نہیں ہے تلسی کا لکڑی مرتے سمیں اسٹھی کے ساتھ وہیں چیتہ میں ڈال دو سارا پاپ کٹ جائے گا سیدھے سورگ چلا جائے اب آدمی پاپ چھوڑے گا تو جتنا کرنا ہے کر ہی لیتے ہیں پھر لاسٹ میں اپنے بیٹوں کو سمجھا دے گا کہ تلسی ڈال دینا میرے چیتان نرک نہیں ملے گا سیدھے سورگ ملے گا پھر وہ آدمی کیا کرے گا اور پاپ کرے گا رام کا نام لے کے پاپ کرے گا تھگے گا چالواجی کرے گا تو یہ کیا ہوگا اسے دھرم پرچار ہوگا دھرم ستھاپنا ہوگی اس لئے سند کہتے ہیں جا گلت رہی یہ ستھ کڑوا ہوتا ہے لیکن آپ کے ہت کا ہوتا ہے آپ کے شریر میں کہیں گھاو ہے تو آپ کا ہتیسی وہ نہیں ہے جو اس گھاو کو سہلاتا ہے ہتیسی وہ ہے جو کانٹا لگا گا اس کو بہا دیتا ہے تو جو بہائے گا تھوڑا درد تو ہوگا لیکن بہانے کا پیچھے کا جو بھاو ہے وہ آپ کو درد سے مکتی پردان کرنا وہ آپ کو اس انگ کی سرکشہ دینا ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے آپ کا شریر میں کہیں جکھم ہے گھاو ہے پیڑا ہے ڈاکٹر کیچی لیتا ہے اپریشن کر دیتا ہے وہ آپ ڈاکٹر کو گالی دیجئے کہ تم میرا دشمن ہو تو کیا ہوگا پھر آپ پیڑا سے مکتی نہیں پائیں گے پھر وہ گھاو ایک دن ایسا مہا گھاو بن جائے گا کہ ہو سکتا ہے ٹانگ کٹوانا پڑ جائے تو ڈاکٹر اگر کیچی لگا رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا پران لینا نہیں ہے اس کے پیچھے اس کا ادیس ہے آپ کو اس درد سے مکتی جو آگے بھینکر ہو سکتا ہے جو گروہ جو سنت آپ کو یہ تھارتھ بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کئی بار ہماری کچھ مانتاؤں پر تھوڑی پرہار ہو جاتی ہے کئی بار ہم آڈمبر کے ادھین ہوتے ہیں اس پر چوٹ ہو جاتا ہے درد ہو جاتا ہے پر ایسا ہے سنت صدیب ہتیشی ہوتے ہیں جو آپ کے سنسار کے پرانی ماتر کا ہت چاہتے ہیں اس لئے صدگرو کبیر ہمارا ہت چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرموں کو جب صدہار لیں گے اپنے من کو پہتر کر لیں گے تو سمجھ جائے کہ آپ کی سیوہ آپ کی پوجہ آپ کی تپسیا ہو گئے آپ کا یقی ہو گئے اور صرف باہر یقی چلتا رہا ہے اور کرم سہی نہیں کیا تو کوئی یقی نہیں ہوا کوئی ستسنگ نہیں ہوا یہیں ستسنگ چل رہا ہے ایک بالک یہاں سے سنکلپ لے کہ آج سے ہم ماتا پتہ کی سیوہ کریں گے تو ماتا پتہ بھی خوش ہوں گے اور اس کا من بھی پویتر ہو جائے گا اور وہ بھی دھرم کا دھج تھام لے گا لیکن ایک بالک سنکلپ لے کہ ہم ماتا پتہ کے پھوٹو پر اگر بطی گھومائیں گے اور ماتا پتہ کو روز ایک لات ماریں گے تو اگر بطی تو گھومائیا لیکن وہ جوہ کھیل رہا ہے سراب پی رہا ہے لڑائی کر رہا ہے ماتا پتہ کو لات گھومار رہا تو ماتا پتہ اس کو آشیرواد دیں گے نہیں دیں گے پر ایک جو آجیاں پالن کر رہا ہے جو ان کے آدرسوں کی رکشہ کر رہا ہے جو ان کی مریادہ کی رکشہ کر رہا ہے جو کل کے گریمہ کا دھیان رکھ رہا ہے ماتا پتہ ہی نہیں سماج بھی اس سے خوش ہوگا تو اصلی پوجہ اصلی ستسنگ وہی کر رہا ہے جو اپنے من کو نرمل بنا لیا ہے جو اپنے من کو پویتر بنا لیا ہے جو اپنے کرم کو سدھ بنا لیا ہے اور جو مانوطہ کی سیوہ میں لگ گیا ہے اور وہی دھرم کا سچا راہی ہے سچا پتھک ہے اس لئے بڑے ہی بھاو سے بڑے ہی سمرپن کے ساتھ شردھا کے ساتھ ستسنگ کو ہردے میں دھارن کیجئے یہ جیوان دوبارہ نہیں ملے گا بڑی قیمت ہے اس کی سنتوں نے اس لئے کہا ہے بڑے بھاگ مانوستن پاو سر درلو سد گرن تھنگاو یہ بہت بڑی بات گو سامی جی نے کیا کہا بڑے بھاگ مانوستن پاو اس کارت کہ بڑے ہی بھاگ سے منشتن ملا اور ایسا منشتن ہے جو دیوتاؤں کو بھی درلو مطلب دیوتا بھی ترست ہیں کہ ہم کو یہ منشترین مل جائے پر جرہ ویچار کریں کہ کوئی آدمی اگر جوہ کھل رہا ہے ہنسا کر رہا ہے مانس مچھلی کھا رہا ہے ماتا پتا سے جھگڑا کر رہا ہے تو کیا یہ کہا سکتے ہیں کہ بڑے بھاگی سے منشت شریر ملا کیا اس کے لئے اس شریر بھاگی سے ملا گیا اس کے لئے پھر دربھاگی ہی ہے جو اتنا پاپ کر رہا ہے سو بھاگی تو تب ہوگا جب اس شریر سے پاپ ہونا بند ہو جائے جب تک اس شریر سے ہم پاپ کر رہے ہیں تب تک ہو سامی جی کی چوپائی جھوٹھی ساویت ہو جائے گی بڑے بھاگی مانوشتن پاوا کہ ایسے دشت کام کے لئے دیوتا کیوں ترسیں گے جو آدمی نیتک پتی تو ہو چکا ہے جو آدمی ادھرم کے مارک پر چل رہا ہے جو آدمی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے جو آدمی نشہ کر رہا ہے ماتا پتہ کا اپمان کر رہا ہے گروہ کا اپمان کر رہا ہے دھرم کا اپمان کر رہا ہے تو کیا دیوتا ایسا شریر پانا چاہیں گے کہ ہم کو ایسا منش شریر ملیں کون سا شریر پانا چاہتے ہیں دیوتا اور کون سا منش سو بھاگی سالی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اصلی رام بھکت وہ ہے جو ماتا پتا گروہ کا سممان کرے سیوہ کرے پوزہ کرے جو راشت کا سممان کرے جو راشت کی سیوہ کرے جو پرانی ماتر پر کرونا کرے جو سبھی کے ساتھ مطر وط ویوہار رکھے وہی رام بھکت ہے اور وہی سو بھاگی سالی منش ہے اور ایسے ہی منش کا دے پانے کو دیوتا ترستے ہیں پر جو چھل کپٹ پرپنچ میں جی رہا ہے جو نرک مچا رکھا ہے جو گندگی مچا رکھا ہے دیوتا ایسے شریر پانا نہیں چاہتے پھر ایسے لوگوں کا شریر سمجھو گلتی سے مل گیا وہ دربھاگ گئے پھر وہ نہ جانے کتنے پاپ کی یونی میں جائیں گے پھر کتنا پاپ بھوکتیں گے آگے بھینکر پاپوں سے بچنا ہے اور اس جیون میں بھی پاپ سے بچنا ہے تو دھارم دھوج کو تھامیے ست یہنسہ پریم کرونا کو دھارن کیجئے کوشش کیجئے کہ سب کے پرتی میتری کا بھاو اسٹھاپیت ہو سکے سب کے پرتی پریم کا بھاو اسٹھاپیت ہو سکے شردھا اور بھکتی کا بھاو ہردے میں اسٹھاپیت ہو سکے تب ہی یہ ستسنگ سارتھک ہے تو اس ستسنگ کے ماتھیم سے یہی سنکلپ یہی ویچار کہ ستسنگ ہمیں جاگریت کرتا ہے ہماری سوئی ہوئی چیتنا کو ہمارے بھیتر پھیلے ہوئے ہردے میں اندھکار کو مٹاتا ہے پرکاس کرتا ہے گیان کا اجالہ کرتا ہے ستھ کا اور ایسے ستسنگ جب سچ میں ہردے میں جاگریت ہوتا ہے تو انسان سچ میں انسان بن جاتا ہے پھر وہ نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ جین نہ بہت کچھ نہیں رہتا وہ سدھ انسان بن جاتا ہے پھر وہ سدھ مانو بن جاتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کے آوشکتہ اس دیش کو ہے اس شرشتی کو ہے تو ہم سب مہمان ہیں اس دھرتی پر اور الگ الگ پوشاک پہنے ہیں سریر روپی پوشاک ایک دن سب اپنا اپنا پوشاک اتار دیں گے یہاں سے چلے جائیں گے تو جب یہاں سے جانا ہے تو کچھ نیکی کما کے جانا کچھ اچھائی کر کے جانا دھرم کے دھج کو تھام کر جانا من نرمل کر کے جانا اسی منگل کامنا کے ساتھ بانی کو برام دیتا موسیقی پوشاک